اللہ تعالیٰ دی امد و سنات و بعد گرامی قدر اللہ تعالیٰ دی امد و سنات و بعد درود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حدی ذات ببرکاتہ جہدیہ درود و سلام دنظران عقیدت و بعد زبل احترام لائک صد احترام علماء زی احتشام حضرت علامہ مولانا عدق ربدالواحد علیہ صاحب اور زبل احترام لائک صد احترام علامہ مفتی عبد الرحمن قریشی صاحب علامہ عثمان حضر صاحب اور علامہ محمد عزر چشتی صاحب اور محترم المقام علامہ محمد عزر مناس صاحب اور حافظ استاذ الفاز حافظ محمد اکرم صاحب دیگر حل کا یا باب علماء کرام میزبان حضرات سامین محترم اللہ کریم اس مذہب پاک چکونہ لے ہر نبی دے غلام دی آمد نوبائی سے ذریعہ نجات بڑھائے اتنے بڑے علماء کرام اتنے اتنے بڑے فاضل علماء کرام تشریف فرمانے میزی طالب علم اتنے بڑے توانو تو میں نے سن سنا کہ استعمال دی توفیق عطا فرمائے دو تین ذہن لے کے عوام اندھی محفلے جائے ایک کی ذہن لے کے اندھی یار مولوی چنگا سریلا ہوئے سور چنگی ہوئے ایک دوسرا ذہن لے کے اندھی یار سور بھی ہوئے کوئی گالوی لب جائے تیسرا طبقہ ہوئے جڑاندہ یار کچھ بھی نہ ہوئے سونا راضی ہو جائے کملی والا راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے تو میں تکو ہوں گا کہ عالم ستا ہوئے اے علماء بیٹھے نبی دیدین دیوارس بیٹھے عابد ساری رات ایک کو کمرے چھ دو اس تیاں ہون ایک ساری رات مسلطے کھڑا ہو کے نفل پڑھ دا رہے صرف عابد عالم نہیں تی عالم ستا ہوئے عالم مر ڈاڑھے عالم دے ساوی تصویر عالم دے ساونا عابد دے ذکر نالو مسلطے کھڑو کے ذکر کرنا عبادت کرنا سجد رکو کرنا عالم دے پھر بھی یہ ریس نہیں کر سکتا علماء دے قدر کریا کرو قرآن پڑھنا لے دے قدر کریا کرو اس سے باستے حضور کو کلو کچھی آگیا سونیاں سب تو چنگا کون ہے ساڑھے معاشرے ایم پی ایم میں نیو ڈیرے گینے جاندیں چنگے گینے جاندیں حسین دے نانے دی نظر چنگا گینیاں جاندیں جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھاوے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو حضور دی نظر چو افضل جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھائے اس باستے قرآن پڑھاوے جڑکیاں بھی نہ کرو بعض اوقاتیں جو دہمیاں جی ٹوٹیاں جی پانی ہے ساڑی فوتگی ہو گئی تو ذرا دیان نہ صفائص فوری کر دینا مہمان آرہیں صفہ بھی بچھا دینا یہ تیرا امام ہے تیرا نوکر نہیں یہ تھے بڑے بڑے وڈے چودرین حکم ہے کہ سر جھکا کے عالم دین گے کھلو محمد دا رب دے ترازی اندہ جڑا عالم دی عزت کردھا ہوئے حضرات ایک حدیث پاک سمات پڑھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک ہے صحابی رسول ارز کی تی شکار راجل انہیں گے لَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیق المعیشت والفقر آکر گھر میں بھوک اور غربت آ جائے فقر ہو فاقہ ہو جائے گھر میں تنگی رزق آ جائے تو کیا کیا جائے ارز کی تو کریم نبی نے فرمایا بڑا آسان حل اذا دخلت دار السلام فصلہ علیہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سب گھر والوں کو انچی السلام علیکم بڑا آسان حل بتایا ارز کی یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کس کو سلام کھا پھر بھی سلام کہنا ہے تو میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں پھر بھی سلام کہنا ہے یا رسول اللہ گھر کے دروازے بند ہوں اندر کوئی بھی نہ ہو دروازہ میں کھولوں کندہ طالع میں کھولوں گھر خالی ہو پھر کس کو سلام کہنا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا فصلہ علیہ پھر میں محمد کو سلام کہنا یا رسول اللہ اتنی دور سے مولوال تلاغنگ سے زلہ چکوال ہے جی زلہ چکوال سے یا رسول اللہ کوئی گھر میں داخل ہو گھر میں کوئی موجود نہ ہو بچے نہ ہو ماں باپ نہ ہو پھر بھی سلام کس کو فرمائے مجھ کو سلام کو یا رسول اللہ اتنی دور ہوں مولا علی کاری محدث کبیر کشتائش کے رسالت اس کے حدیث کی جرہ کر کے فرماتے ہیں پڑھو حضور کی ذات پہ سلام ضرور پڑھو گھر میں یا رسول اللہ پڑھو کیوں فرمائے بے شک محمد مصطفیٰ کی روح ہر مومن کے گھر میں مجود ہوتی ہے اتنا بٹا مجمعت سبحان اللہ ہن جا جی میں پرسو چکوال ایک سی مرید پرنڈے چاہے ہن جی میں سجد تادے صوبہ بننے نے ٹھیک ہے جی اینج تادے بندے اینج بیٹھتے سن بجیر نے کوئی فوت کیتے آئے بلکل بڑے افسود ہے بیٹھ مضور دی میں پھلو میں چشتیوں تاجدارے گولڑا پیر مصیر دا نوکھ رہاں میں نے زوک چاہی دا اگر زوک نہ ملیا تو میں آتبان کے سمدانی صاحب نے ارز کر ساں بے انشاءاللہ پھر کدھی زوکڑے مجمعت ساں ارز کیتی سی عبید انشاءاللہ تو سجاگ سو ٹیک کا لاغ کی انہیں نل بے گئے میرے پتران جوان بچیاں ٹاچ موبیل کھاں چھڑے آج ہاں تینج ہو گئے انہیں نالی کھاں گئے اور رہ دیا گلان تو جیڑے ٹاچ تو بچے نو اجی بھی ذکر بھی کرنے تو فجر دی نواز بھی ٹائم نال پڑھ لینے میرے پیرے باہو فرما دے لے تصویح پھری پڑھ دے لینا پھر آ کی لینا تصویح پھڑھ کے ہوں علم پڑھیا پر یا دب نہ سکھیا کی لینا علم نو اے پڑھ کے ہوں چلے کٹے پر کجھ نا کھٹیاں کی لینہ چلیاں اے وڑے کے ہوں جاگ بینا دو دھجم دے نبا ہوں بھا میں لال ہوں بھا میں لے کڑھ 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 ہوں آج چکے دس سو جاگ دے بیٹھے مولو آرہا تو پھر اگر گال کریے سبحان اللہ اللہ روگہو علیہ السلام موجود ان فیب یو تل مسلمین جدو نبی دیروح ہر مومن دے گھر موجود ان دیئے تو کیوں چپ کر کے بیٹھایا ہے پھر ایتھو مولو آرہا تو پڑھو لما جا منت گوا بن جانو مل کے مرن پڑھلا سدہ وسدہ ربے تیرا دوار آیا سدہ وسدہ ربے تیرا دوار آیا رسول اللہ جتھے ہلدے غریب آندہ گزار آیا رسول اللہ جتھے ہلدے غریب آندہ گزار آیا مجھے کام کیا تھا رکوس ہے مجھے کیا خبر تھی سجود کی سونا چاہنے ہو تو پھر گل کرو نہیں تو پھر میں دوجھے لپا سے آ جانا پھر میں آگے میرا سیکٹری صاحب اردو چھو ہوں دیاں گا شبلہ دیتی تو میں حضرت صاحب نے آکے مکہ اندر کے راستے دعا کرو اردو انہیں چھاڑ دیں وہ کدھی کوئی پاسا کیتے نکڑ جاندہ کوئی کیتے تو میں پھر اردو چھو گفت کو شروع کار دیاں گا پھر آخ باندھ کار کے پونے گھنٹے بعد آخ پٹھاں دا تو پھر تو انہوں پتہ لگنا ٹائم پورا ہو گئے میرے زمینے جاکے تھوڑے جبنے اردو محبت لڑا بندہ مجرور دی نہیں دل مردہ دی نہیں انہوں جدوں بیکھو غادی علم الدین دی جس میں اتہ رہنا تیرہ دینا تو بعد میاں لی بھی جیل بھی چکبرستان چپٹے آگئے سی تیرہ دی آڑیاں تو بعد سید دیدار علی شاہ نے جدوں ہاتھ لایا نہ تھے انہوں نے لگتا سی فرمادہ سنبجی میں ہون تازہ فوت ہوئے آٹھ تو دس کینٹے علماء بیٹھیں ڈاکٹر صاحب بیٹھیں آٹھ تو دس کینٹے ڈیڈ باڈی ہوئے نہ بندہ بیمار ہوئے یا اچانک فوت ہو جائے آٹھ تس کینٹے تو بعد سمیل لانا شروع ہو جاندی لیکن آج تیرہ دن آباد بھی اینجی سجی میں تازہ ہونڈ پھول کھلے ہیں وجہ کی سی وہ دل نے چشک رسول سی انہیں تاجدار ختم نبوت اپا رہا دیتا قریب نبی دی عظمت پر چھکٹ مریا دروگہ جیل نواب دین ایران سی بس کندلے تو تاڑے بندھنے سلاقہ بھی بندھنے دو کنٹے گیاں برے پھر آئے تو دروگہ نواب دین سجدے پیاسی رکھے بابا پریشان ہونا کیا میں آکھے غازی گیا کیا کیا انہیں کے جنہ دے سائن سیرتے اوڑو پتہ نہیں لگن دے کی توی لائے جاندے کی میں لے جذبہ عشق رسول ہوئے جنہی جنہی نعرہ مارے پھینج لگا جی میں چودہ سال دے بچے نعرہ مارے جوان مارے نعرہ جوان بیٹھے ہیں تے آتے ہیں جو دیتے ہیں بگلہ ہنے ہنے سردی برف ہی چھو نکل کے آئے ہو تو انہوں میں نعرہ مارنا ہے ہاتھ چوک کے بے کو سجے کھپے انہوں ہلاو بسوڑے ہیں چشنیاں دی محفلے دور دے غلامہ دی محفلے ذرا بول کہہ رکھنا ہے نعرہ تکبیر اے ڈبید نعرہ کوئی زوال علی شہ بیٹھے ہیں ذرا تیانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امار بیٹھے بندے باپ جذبت بیٹھیں دوسرے اندر سردی تو بچ کے بیٹھے تو جو بیٹھے ہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقید نعرہ حیداری نعرہ غوثیہ سکون ملسی حضور دی محبت اللہ کے بیٹھے وہ سریلے خطیب تھے علمی شخصیات بیٹھے ہیں میرے توک کی کوئی نہیں تھے بولنا پر انہوں سمدانی صاحب دی غلام سمدانی صاحب دا حکومتے آگیاں اللہ کرے منہوں بولن دی جہا چاہے جائے سبق سنانے توجہ کرنی ہے حضرات علامہ اقبال نو لمح سر رکا ہے حضرت نبی کا خیال نماز میں آجائے ٹوٹ جاتی ہے یا بچ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا میرا کی دائے وہ اس سے رکھے تھے دوجہ پاس سے لکھیا فرمایا میرا تو یہ ایمان ہے کہ مجھے کام کیا تھا رکو سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی میرے آقا تیرے نقش فاقی تلاش جی جو جھکا رہا میں نماز میں اے ہو عاشق لوگ نے جینا سبق دیتا ہے اس واسطے ایک اور سبق تھا اور تے گھر لیلو فر انشاءاللہ میں تھوڑے جہاں انہوں آنے انہوں تے ملاد پیش کرنے اے بابی رو نعرہ مروائی ہے کچھ بدیاں ہاتھ کھڑے کیتے کچھ نہیں کیتے کچھ علی دے نہ ہوں تو پیش آٹے پہن کچھ صحابہ دے نہ ہوں تو پیش آٹے پہن سنیاں مبارک ہو بھی اے تیری مسجد جیڑا نعرہ وجدہ ہے او دا جواب مل دے نعرہ تکبیر دا بھی جواب ساڑی مسجد چاہ کے کوئی تھے اہل عدیس بیٹے تھے ایک واری جو شاہ تو آکھے نعرہ تکبیر اساہ انشاءاللہ جی جواب خاص کے دینے سوکتہ نہیں دینے جی تجھے کوئی لے تشیعہ آکے نعرہ مارے نعرہ ہے داری اساہ انشاءاللہ چودہ واری نعرہ ہے لی یلی یلی آپ چھڑنا تجھے کوئی دیوبندی آ دے او نعرہ تحقیق نعرہ خلافت او مارے تسودہ بھی جواب دینے سانڈہ رائی وینٹور کے نعرہ رسالت مارے دو میں لتا نعرہ ٹوٹکے ہوئیں گے مار چھڑنا ہے یا رسول اللہ دا نعرہ تو مارے تو شرک کیتا ہے لدیسان کو تور جاؤ تو انجی نہیں لبنا تو سانگا او تھا نعرہ رسالت مارے تھے اکو ویڑا جیتے صحابہ دی عظمت بھی بیان دیئے رسول دیش کے صحابہ دیالے بیت رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوڑ ساٹھے دیلیں چلا اور دا پیار بھی تعلی رسول دا صحابہ رسول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف داخل ہو داکٹر صاحب تُسا کھول کے بھو تُسا مہتنا آئے ہو جتنا جیت نہیں جی ٹیم لاگ جانا ہے سیتھی ہو کے بھو جی میں گال سمجھانے جات بندہ میں انہوں نے جیتا گال چھڑتا ہی نہیں جنہا جر کھانے جو آڑا نہ سمجھائیے جی ہاں جی نبی پانک علیہ السلام مسجد نبی شریف داخل ہو سجی آتے سمدانی صاحب ابو بکر دا ہاتھ تھے خبیج حضرت عمر دا ہاتھ تھے ہاں جدو جوڑی نبی پاک دے کول اینج جنڈی پاک نبی پاک دے والے نبی پاک سنٹر ایک سنٹر ابو بکر سجی سن خبیج عمر سن جنہ دے ہاتھ نبی دے ہتھوں میں چاہ جانا جی انہوں نے انہوں نے مالک رضی اللہ بشعور واقعہ کے پرانے کارائے روٹی دیتی تو کپڑا جڑا سی میلہ سی روٹی دین لگے جیسے وہ چنگیر لیدہ کیتی روٹیاں لیدہ کیتی روٹیاں لیدہ کیتی روٹیاں آنکھ گئی شٹے آ تھوڑی دیر بعد چکے آ تو شیشے ونگ دو دو ونگوں پہ سمک دا سی تو مہوانہ پوچھے آ بھئی نو آگ کیوں نہیں ساڑے آسو مقدی مقیونک ایک واری محمد دیں تلیاں لگیں آسان جس کپڑے نو ہکواری نبی دیں تلیاں لگ جان چہرہ مبارک لگ جائے او دے تیا گسر نہیں کر دی تھے جس محمد نو موٹیاں تے چایا ہوئے جس کملی والے نو کندیاں تے چکیا ہوئے اللہ اکبر ہاں جارے گار صدی کے اکبر نبی پانگ دے ہاتھ سجا خبہ عمر دے ہاتھ سجا کریم نبی مسجد نبی شریف دے کچھے تھڑے تے جدھو چڑے نہ تو صحابہ اٹھ کے استقبال کی تھا تکہ دی سجی آتا لوے کے مسکران تکہ دی کھب بیان عرض کی تھی سونیاں جوڑی بہت سونی ہے تو میرے قریب نبی فرمایا ہاں قضا نبع سو یوم القیامہ جو میں آج جوڑی نال لے کے آیا قیامت علی دے ہڑے بھی جوڑی ہنجے نالوں سی سونیا کیمیں فرمایا 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 سب تو پہلے میں محمد دی قبر کھل سی پھر میں نے یار صدیق دی پھر میں نے یار ذروق دی جی میں آج جوڑی نالے قیامت دین بھی جوڑی نالی ہوگی اوہ سامنا ادھر آلے اے تک ہو تو تساہوں تک ہو سامنے بیخ دے پھر یہ گمبت پتہ بڑیا کس کمرے تھی اما اشتا صدیقہ دے حجرے اتھے گمبت بڑیا مومنہ دیمہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیوں ازواجہ امہاتهم ازواجہ تمام نبی کی بیویاں جو قریم نبی کی عقد میں آ جائیں وہ سارے مومنوں کی ماں بن جاتی آج دا مومن امہ اشتا صدیقہ نگالاں پہ کردہ سنیا مبارکو بھی مومن بھی توں نبی دا غلام بھی توں حقیقت اپنے بختت ناد کریا دویں پاسو ہلوے کھان نہ جایا کر دویں پاسو چوڑ کھانے چھاڑ ہکو پاسے داؤ تیرے کو نہ صحابہ دی عزت دی کمی ہے نہ آلے رسول دی عزت دی کمی ہے تیرے ویچ آلے رسول بھی اومن صحابہ رسول بھی اومن عزواج رسول بھی عزت دو کرے پھر دو ماں پاسے تیرے امہ پہ نگالاں کٹے جب بھی پائیں گا جا کے تیرے گالاں کٹے دس سنے یار بے غیرت ہو سیگرہ ماں پہ نگالاں کھا کے بھی ماں پہ نگالاں سن کے بھی ان جا کے جب ہی پیسی جی کوئی نہیں جائے گا تیرے نبیان دے شردار دی کارل ہو دی ہوئے تیرے میری ماں ہوئے ان مجلس جگالاں نکل دیا تو تو جا کے جب ہی آپ ہمیں نخلانت نہیں تیرے چوڑا دی پلیٹ کھانتے تو مبرن دا مقام نہیں ساڑا ایمال ہے میرا بیر جنہوں پنج دلنالے پیارے نہیں او دے کلمے دائیت بارے نہیں ہاتھ چکے میرے نہ پڑو جرا چشتی رنگ بڑا ہوتے مل کے پڑو تو جنہوں پنج دلنالے پیارے نہیں او دے کلمے دائیت بارے نہیں تیڑا چو یارانا او یارے نہیں او دا بیڑا ہونہ بارے نہیں جائے جی جائے جی اس واسطے ایک امت پاک امہ ایشہ صدیقہ دے حجرے دے اتے بڑے ہیں ایجہ کا جڑی خریدی گئی ہے نا مسجد نبی شریف دا کوجہ حصہ جتے حجرے دیوے شامل نے ازواج متحرات دے ایک خریدن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حصہ سمجھائیے جب پھر جدو کریم نبی علیہ السلام دی روح پرواز ہوئیے او دو حضرت ابو بکر صدیقہ دی جھوڑی بچ میرے کریم نبی دا سر مبارک سی ہے جی اے بات طویلے میں ایس طویلے مزیادہ گرائیت نہیں جاندہ بس اتنی کرنا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پرواز کر گئی تین دن جڑا جنازہ لیٹ ہوئے ہیں نا کہیں آکھیا جی صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا تھا حضور کا جنازہ صحابہ نے نہیں پڑھا تھا یہ کیسے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا تھا نبی پاک تا جنازہ ہوئے ہی کوئی نہیں تین دن تبا تیسرے دن جڑی تدفین ہو رہی ہو دی وچوی تخفیت اس واسطے ہوئیے اس واسطے لیٹ ہوئیے کہ صحابہ رسول دا جمع غفیر اتنا سی ہو رہی علماء نے کچھ وجوہات لکھی ہیں لیکن مین وجوہاتے ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حجرے ہوئے چھواری واری جا کے کچھ دروشری پڑھ پڑھ کے کو نفل پڑھ کے اگا نکر دے جاندے سان کیونکہ جتھے نبی دا بسال ہوئے تدفین ہوئے اتھے اندیے اممہ اشاہ صدیقہ دے بارے چھو رب بنو پتا سی عالم الغائب ہے ان اللہ را کلے شین قدیر ہے کہ کہیاں گلہ کرنیاں اس واسطے اممہ اشاہ صدیقہ دے حجرے دی شاہ نے بنا چھٹی کہ اس سے حجرے بیچ نبی پاک دا مدفن بنایا پھر جیڑے جنہ پیار کرنا لے سانو ننو قدمہ بیچ بھی سوائیا سانو بخشان واسطے آیا سی جی بات میں گالو شاٹ کر کے تھوڑا جا اگلے ٹاپکل آمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہنج قبر مبارک اس گمبت دے تھے لے یہ جتے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک ہے اتھے ابو بکر دا سار مبارک ہے اچھی آکھو یار سبحان اللہ جتے سینہ مصطفیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک ہے اتھے ابو بکر دا سار مبارک جی ہے توجہ کریں یہ ہنج فوٹ ڈیڑھ قبر نیمی قبر مبارک ہے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مصطفیٰ ہے جتے سینہ نا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم دا اتھے نالی حضرت عمر دا سار مبارک ہے ہنج قبور شریف نبی پاک دے اس غارے یار دیت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہو دے نال قریب نبی دے سبتن کپڑے نو ہکاری ہاتھ لگے انس بن مالک پرما دن آگ نہیں سار دی جیڑے نبی دے نال ستے ونو نا دیا کی شانہ اور گئے سمجھائیے کہ کوئی نہ یارا اے گال میں جہاندہ رکھنا تھے دو ایک پاس چھوڑ کھانے اپنے کروئے کھانے نہیں تھے اپنے سنیاں دی محفل جو کھانے نہیں حضرت عمر باک کھا گئے تکے دیتے زارہ پاک تھے ماذر اللہ سمہ ماذر اللہ جناب بو با سار گیا آگ لگ گئی حضرت علید کار دے ویج تباہیاں لیا گئی ہیں حضرت علید یہ ٹی تو ان پہ کر دے ناڑے شیر خدا بنائی بیٹن خدا دا شیر ناڑے انہوں جناب تو ان کر دے پہن پہ جناب ابو با بھی ڈیک گیا حضرت علید بین دے رہے چپ کر کیوں نہ کھوڑنا عمر ڈکیا گیا چھوٹیاں گلن بچہ سی محسن فیٹش فوت ہویا بچہ فیٹش کوئی نہیں فوت ہویا بچہ محسن پیدا ہویا ہے حضرت علیدہ چوڑی چھڑایا گیا ہے پھر ویسال ہویا ہے ہویا دل کو تھوڑی دن تک ہے اگلی گل باگے فیدہ کھا گئے خجوران کھا گئے خجوران دے باگ کھا گئے ایک نکی جی گل کرنے لگا انہوں سال اندھے تک سوچیں جس عمر دے دور اچھ ایک مائی کتنا تیل دا ود نہیں لے سکتی نہ کٹ لے سکتی یہ گل سمجھا کے چلو تھوڑی جی طویل کر دیما مائی سے نا تیل لے کے جاوے پیتے تیل دو لگیا حضرت عمر کھوڑا آگئی ہے میرا تیل مٹی پی ہو تھی لہ دیو حضرت عمر آس پر فرمائے امہ مٹی تیل پیتا اوہ 줄 نہیں دی انہیوں نے آکیا زور میں مانگpelled نہیں دی تسی منگو تے نا نہیں کر دی تسی منگو تے نا نہیں کر دی حضرت عمر ماہ دے اتقاد سن کے پکے پختائی راج سن کے خضرت عمر ماہ دے نال ٹھول پی فرمائے ماہ چال کتے تیل دلے حضرت عمر آس پر آئی تھی حضرت عمر جاکے ہاتھ تمہارے آپ فرما میٹھے یہ سو تیرے تین صاحب نہیں کیتا ساڑا تیل دے سانو اتنی گال کیتی تو تیل دا چشمہ ابل آیا چشمہ تیل دا ابلیا مائی اگے ودن لگی آج بھی تاریخ دان اس گل نو لکھی بیٹھیں تو پرخی بیٹھیں ایران تو لے کے تہران تک بیروت تک پاکستان تک دنیا دیکھے کسے کونت کسے کلو پچھو بارا بے زلزلہ کیوں نہیں ہوں دا پامیو اندروں ساڑکے بولے گئے ہی آکھے گا حضرت عمر نے اڈی ماری سی زمین تے تے زلزلہ روک گیا سی اس تباہ دے تاک نہیں آیا اجے بھی زمین عمل کر کے بیٹھئے حضرت عمر دے اڈی جوتی لگن نال آپ دے اڈی مبارک لگن نال تو حضرت عمر نے انجکار کے زمین تے ہاتھ مارے آپ رومیٹی زڑا تیل دے تیل دا چشمہ ابلیا مائی اگے ودی تیل لین لگی حضرت جی حضرت عمر نے فرمایا ماما روک اونا لبی جنہ ایسی اونا تے لبی جنہ ایسی انہیں کہنے کہ تیزور انچہ تریاں مگدہ پیتھوں راج راج پی لے ان دے او کھا لے ان دے او کھا لے جان دے او حضرت عمر نے فرمایا عمر نے اگا ہی ساپ دینے او مولوال آلیو تلاگنگ چکوال جی زمین تے وصن آلیو علماء دے مجود کی جملہ دے چلے آہ اور جس عمر دے ہدے آہ ایک آم مدینہ دی مائی ایک کترہ تیل دا پاک نہیں لے سکتی او یا عمر حضرت علی دے بچیاں دا حق کی میں کھا سکتا سمجھائیے اس واسطے میرا ویر چھاڑ دیو کارج لڑائی ہوئے تو برادری کڑ مکدی نہیں نبید ویڑ دیو گلنہ لے کے بے جان دیو چھاڑ دیو یار اس واسطے میرا بھائی صحابہ دے عزت کرنا سکھو جتے صحابہ نو بھونکیا جا رہے ہیں اس پاسے میں چھاڑ دیو نبی نال سمائی بیٹھا ہے گامہ تاجہ سچا یا حضور سنے سچے ایک کمینے جھوٹ بول سکتے ہیں طریقہ جھوٹ بول دیں طریقہ حجت نہیں حجت قرآن ہے قرآن جو کہہ رہے ہیں محبت والے رحم دل میں گامہ تاجہ طریقہ سنوڑ راہی جاندہ سا طریقہ نہیں مانتے ہم اس طریقہ کو مانتے ہیں جو قرآن کتابے ہو جو طریق صحابہ کی عزت اور عزمت بیان کرے ہم اس طریقہ چوم کے اپنے سر کا تاج بناتے ہیں جو طریقہ صحابہ کی توہین کرے ہم اس کو جتی کی ایڈی کے نوک میں بھی نہیں سمجھیں سوازتے میرے بھائیو پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آنے کے نہیں اس پاس سے کوئی پتہ نہیں زندگی دا کس مورد ختم ہو جائے تو میں اس سبق دے چلے ہیں موضوع تو ہٹ کے صحابہ دی عزت کرنا سکھو صحابہ دی عزمت پیچھے کٹ مرو لنڈ مرو جب تسی ڈاک نہیں سکتے دے اس پاس تا چھاڑ دے اس سجن کو اٹھ جا قالا انہی عبداللہ ہون میں تقریر شروع کرنے لگنا جی قالا انہی عبداللہ فرما محبوب فرما دیو عیسیٰ علیہ السلام جدو ماں دی چھوڑی وے چھن برادری تانے دیتے کتھو لے ہیں یہ شادی کوئی نہیں سی پیوک بغیر بچہ کمیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں پریشان ہے جبرید جی مولا جلیل فرمایا ماں جا مریم نواغ پریشان نہ ہوئے پریشان نہ ہوئے جننی بھی برادری گلنہ کرے کوری کرنے دے تو واقعی میرا چھوپ دا روزہ ہے مولا جواب کہہ دینا ہے فرمایا تیری جوڑی تین دن اندر بچہ بولے گا تین دن یا بارہ دن یا بارہ گھنٹے مختلف روایات اچھا فرمایا تیری جوڑی بچہ بول سیتے یا اللہ کیمیں بولے گا فرمایا جب بغیر باپ دے عطا کر سکنا تے پھر بولا بھی سکنا اللہ اکبر میرا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہاں دی جوڑی ویچ مہاں آئی مریم علیہ السلام آج تینوں میں نو روڑا پان گیا سانوز بپندیتان نے دین دین جناب صدیقی ساوالامہ سمدانی ساوالامہ عبدالواحد صاحب میرا صاحب نویدہ ملاد کیوں منا دیو نبی دے چاریس سال بعد نبی پہلے نبی کوئی نہیں میں کہا ہر نبی نے کیوں آکھیں آمینہ دلال آریا کملی وال آریا ہے میں کہا ساڑا بھی ایمانے ہوئے سارے نبی نے آکھیں آنے آمینہ دلال آریا ہے ہر نبی نے آکھیں آنے آریا ہے سنیا کہ آمینہ دلال آریا ہے اسی نبی دا ملاد من آریا ہے کریم نبی نے خوشیاں کر رہے ہیں اے پزار سجانے مسجدہ سجانیاں اے منار سجانے چونے کھلار لیں آج تک میرے واسطے جنی ہویا سمدانی سام واسطے نہیں ہویا علامہ منعہ سام واسطے نہیں ہویا علامہ عبدالواحد صاحب واسطے نہیں ہویا اس نبی دی عظمت واسطے ہویا ہے جیدے واسطے اللہ پاک نعوہ اذا خز اللہم عیساک النبی لما تیتو کم مل کتابم و حکمہ سمجاکم اس نبی واسطے ہو رہے ہیں جیدے واسطے اللہ نے سارے نبیان بولا کے اعلان فرمایا جدو میرا سنایا جائے او دی مدد بھی کرے او دی نال بھی مل جائے ہو اپنی امتنو کامانو دسے ہو سنیو مبارکوووے نبی دی عزت تھی عظمت ساڑے حسر میں چاہیے میرے ویرو حضرتی صلی اللہ علیہ السلام نے اعلان کیتا فرمایا میری ماں نو گلنا نہ کرو میری ماں پاک نامنے کالا انیا بدلہ گی آتانی الکتاب و جالنی نبی آ فرمایا میں اللہ نبندہ نالے کتاب لے کی آیا ماں نالے نبی بڑھ کی آیا جیس علیہ السلام ماں دی جھولی وچی لانے نبوت کر سکتے تو میرا نبی بھی آن دیاں جیس سجد زمین تک کر سکتا ہے تو میرا نبی لانے نبوت بھی کر سکتا سی لیکن سونے رافتی مرضی ہے کسے نو ماں دی جھولی وچی لانے نبوت کراوے کسے نو پنگھوڑے وچ کراوے کسے نو چاڑی سال تو بعد اعلان نبوت نہ حکم دےوے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں جا رہاں میرے تو بعد بڑھی آن چیاں شانہ مالا رہا ہے اللہ دے نبی کونے کیڑی ہستی ہے تو آڈے تو بھی اچھائے فرمایا لولا کلمہ خلق تو لفلاک فرمایا آسمان بھی نہ بن دے راب اپنے ہوندہ اظہار بھی نہ کردہ اگر محمد نہ یوندہ اللہ منو بھی دنیا تے نہ بھیجدہ اللہ دے نبیوں دے بھی اشارت کیے فرمایا میرے تو بعد میں بشارت دے رہے حضرت احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف لے آرہے اللہ دے نبی آئے گا سانو پتا کنے لگے گا فرمایا قدی قدی چانہ الدا بے کھو دائیں بائیں اوندہ جاندہ بے کھو زمین والا جھکدہ بے کھو سمجھ لے آجے آمین آدھا چانہ چڑ گیا نبی آدھا سردہ رہا گیا انہوں نے پوچھے اللہ دے نبی آسمان دی دلیل بڑی دیتی جائے کہ چاندہ دائیں بائیں قدوں ہیں فرمایا میرے تو ساڑھے چھ سو سال بار تقریباً تشریف لے گا اللہ دے نبی جدوں آ جائے اسی کی کریے فرمایا جدوں آ جائے میری شریعت چھڑکی ہو دی شریعت اپنا لے میرا کلمہ چھڑکی ہو دا پڑ جائے ہو نسل در نسل اپنی قوم نو سمجھان دے جائے ہو عیسیٰ علیہ السلام دے کھڑو نو پوچھیا قوم نے انجیل پر نباس دے لفظ استعمال کرن لگا پڑ کے دسن لگا عیسیٰ علیہ السلام کھڑو پوچھیا گیا اللہ دے نبی وہ دی دلیل کیمیں سا انہوں ملے گی کیوں آ گیا فرمایا تو انہوں چاندہ دسے گا ہوا آ گیا چاندہ دسے گا آ گیا انہوں دے نبی چاندہ کیمیں دسے گا فرمایا جدوں مانے پنگوڑے پر چلے ٹانائے نا تو مانے پنگوڑا چولنے لو رہی ہیں دینین او دو دا ہاتھ اٹھے گا او دا ہاتھ اٹھے گا تو پنگوڑا ہلے گا چولے گا جس طرف محمد کی انگلی کا اشارہ چلتا جائے گا چاند بھی ادھر ہی چلتا جائے گا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا where really I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood and when he shall be ground up we shall take here in his hands the world be we are off cast on out him فرمایا میرے غلاموں سن لو ماں پنگوڑے وے چلتائے گی ماں لورییاں دے وے گی take here in his hands the world be we are off cast on out him فرمایا جس پاسے لورییاں جان گیا محمد دا ہاتھ پنگوڑے وے چوٹے آوے گا take here in his hands the world وہ دا ہاتھ آسمان نہ دی تراب اٹھے گا جس جس پاسے محمد یوں گلی جائے گی ارشاندہ چانوی محمد یوں گلی دے نال کھیڑ دا نہ درائے گا پھر کیوں ناکھاں خدا فرما یا مغبوبا زمان سارے تیرے نے ارش والے فرش والے دیوان سارے تیرے نے ارش والے فرش والے دیوان سارے حضرت عباس بن عبدالمو تلے برزیل لاغو تعلان لاغو آپ دے کوڑو سابا پوچھیا زور دسو نا تُسی نبی دے سکے چچا جانو تو آڈے تے گھار نبی دی بھی لادت ہوئیے پچھ پندے یا سار کی سن حضرت عباس نے بھی یہ دی اکس کیتا اکس نکل فرمایا فرمایا اتی را دوے لائے چان پورے جوپن تے وے کریم نبی محمد یوں مرچاند دن ماں پا گھوڑے بے چلی تایا میں اتی رات نو جا گیا چاک کے بیکھے آئے ارشتہ چان کدھی سجے جا رہے آئے کدھی خپے جا رہے آئے کدھی زمین والا چھک دائے میں آکیا محمد ڈر نہ جاوے میں آمین نو جگاوا آپ فرما دلے جدو میں پا گھوڑے مصطفاد قریب گیا میں عجب نظارہ دٹھائے رائی تُو کفیل محد تُو ناغل کمار وَتُو شیر گلائی بے اسبائی کا فعیس وَسَرْتَگِ لَئِ حِمَال قَالَ اِلِّيَا قُلْتُو حَدِّسُگُو وَيُحَدِّسُنِي وَيُلْحِينِيَنِ الْبَقَاو آپ فرما دلے جدو میں پا گھوڑے دے قریب گیا سونے محمد ڈرن آسمان نوال اٹھی محمد مسکر آرہی آئے ارشتہ چان محمد ڈرن کھیڑ دا نظر آرہی 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 دے شہنشان ہیں حضرت عباس بن عبدال مطلب فرما دلے بچہ رو میں چاچا ماما ماما پہ اکھیڑوڑنے دے ملے والے آتیریاں تے شانہ تُو ورال ورانے ملے والے آتیریاں تے بچپنوی بے مثالے لڑکپنوی بے مثالے جوانی بے مثالے اکھو چہی کو سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ ملے والے آتیریاں ملے والے آتیریاں ملے والے آتیریاں توجہ کرو حضور دی عظمت بڑھئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمات بخاری صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت گزری سامنے اوہ دی نظر پئی بد دو ہاتھ اچھے رہے تھے ایک اونج کے رکھیو زبان صویرے گانا بولیو نصیب ہو دی نازنات حضور دی ذکر جڑی زبان کلے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دو کاموں میں جلدی کرو حضور کون کون سی آپ نے فرمایا ایک جب آدان ہو جائے تو جماعت میں شرکت کرنے میں جلدی کرو جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد میں دوڑو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ دوسرا فرمایا جب کوئی نبی کی نات پڑھ رہا اس ساتھ مل کے پڑھا کرو حضور کیا ملے گا فرمایا تم اپنے گھر میں پڑھو گئے حضور مدینے میں تمہیں یاد فرمائے گی اللہ فرما رہے محبوب میں اگر انگریز دی بنائی ہو چیز تے سینس دان بھی بنائی چیز تے نبی لندن تیری فون جائے تے مردہ بھی ہو نوے دوجہ بندے کسی نہ ٹچ بھی نہیں ہوندہ تو سینس دان نمان لے ہی نبی دی ذات سلام پڑھیں تے پھر دلیلہ مانگنا ہے خوش ہو کہ نبی دی ذات پڑھیا کر میرا کملی والا غلامہ دی ہر عداد تو باکت ہے میں شک محمد مصطفیٰ کی روح تو ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے میرے آقا ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہیں جب قریب نبی کا پیار دل میں ہوگا میرا نبی دور نہیں رہے گا دور نہیں مائی گزری ایک نظر بیک کے پھر اگے گزری پھر پیچھے ہوئی پھر اگے کریم نبی نے پوچھ لیا امہ جی خیار ہے فرمایا سونیا اجرہ تسا لباس پایا ہے نا پھٹیا پران ہے تروپے لگے ٹانکے لگے اجازت دےو دیکھ سوٹ میں سوالا ماں ایک سوٹ کپڑے ہیں در فانوں میں جب تکران میرے نبی نے نو دا دل نا توڑن واسدے دل دے محرم نے فرمایا امہ جی چل میں تس حالچ بڑی رابطے راضی ہیں جن نے اس حالچ رکھیا ہے چل امہ جی تیری مرضی تے لیا پتہ نہیں حضرتی کڑیاں کوئی شوق تریجہ نڑمائی نے سوٹ سمایا ہونے کڑیاں نازہ نڑ لیا کے آئی ہونے کملی والے نے توفہ پیش کی تا سامنے دور جا کے بہر رہی میرے گاہ ابدا نبی نے نجھ کر کے نگاہے من نبوتنا پرخیا بیکیاں بے اگے ٹور جاندی سی تاککت آج بیٹھی ہے فرمایا اچھا امہ تیرا دل لے وے بجیڑا سما کی آندھا سونا پاں کے بخواہے تو پھر جاں میرے پیرے باو وجہ دے جا دے فرما دلے دل دریا موسیقی 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 کہ امیر بڑا سے تو کیوں لے آتے نو کیڑی لوڑ سی تو تک ہی بڑا امیر سے تو اور سوالیں دو عبدالرحمن بن عبدیقہ چترو آگئے فرمایا ہے آپ نہیں لیا کملی والے عطا کیتا ہے دے لے تڑپ بڑے دینا دی سی کہ اوہ کپڑا جیڑا سرکار دے وجود نہ لگ کے منو ملے اوہ کپڑا پڑا کپڑا بڑا بڑا صاحب یہ رسول حضرت عبدالرحمن بن عبدیقہ چترو آگے روکیا کھیا کسے ولی میں دے پان واسطے نہیں لیا کسے شادی دے فنکشن واسطے نہیں لیا ایک کپڑا میں سواسطے لیا ہے تے دو بیس حال دا ویلا کریب آوے گا مرن دا ویلا کریب آئے گا اپنے بچیاں نوہ کھنگا پترو تیڑا کپلی والے دے دی سمنال کپڑا لگایا ہے اے دا کپن میں نو دے دینا تے دو کپر اچ پریشتیاں یاوڑا ہے دمے یا کھنگا ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سارے مل کے بولو میرا امیر ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے حضور اللہ اللہ قربان جاوے میرے بیرو صحابہ رسول دا کیدہ تیمان جیڑا کپڑا نبی پاک دے جسم نال لگ جائے کبر ویچھوی بیڑے پار کر دائے تا ساتھا گی ماں لے ان کپڑے تا کریم نبی دے نال جسم دے لگ کے نیوں دے جڑی روزے نال جاڑیاں نال ماں سوکے چید جائے وہ نو پرکت والی سمجھ کے سینے لان لے آ تے دوچھا عملے وے سونیاں اسا تینو زہری طور تے تے نہیں ڈٹھا پر تیرے ذکر نال اپنے قلوب و دہانو منور کر لیاں تے یا نیا کرم کی کی نظر مجھ پر خدا رایا اے 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 صاحب توسیٰ تو میں گھڑی اچھے شیر پڑ سا اے نا پریشان نہ کریے اللہ تعالی صلی اللہ وسلم مت رکھے اللہ ضور دے صدقے چیم اس قرآن دے چرے اشردہ دے ہو یا علماء سوڑی صدارت کر دے اور تو ضور دے جھنڈے تلے کھڑے ہو بھی اللہ اکبر میرے قریب نبی دے غلاموں حضرتیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی غیرت دی بجہ دنال میری حسنت پر دے پائن جمالی مستورن انعیون الناس غیرت من اللہ عز و جل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلو رہو یوسف فرمایا حسن یوسف جلوہ وید کے مصری عورتہ نے انگڑیاں کٹ لئی ہیں سان اگر محمد جلوہ ویخ لیں دیاں دل کٹ کے محمد قدمہ ویچا رکھتے یوسف سونا بے شک سونا بہو سونا یوسف سونا بے شک سونا بہو سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت جنہ دلان میں سنا انہاں نے محبوب دے واسطے تانہ مانوار چھڑیا جنہاں قربان کر چھڑیا غازی کے ملے تاشکی رسول ملک ممتاز اسے ان پادرین ہو جو تو تخت دار ولی جایا جا رہی اسی نا تے انہاں کے دیئے جی پانج منٹ باکن تے غازی صاحب قدم پٹنگا تو انہاں کے غازی صاحب جی روک جو ممتاز صاحب جی روک جو جی پانج منٹ باکن تے اکن تیری کڑی ولویکھا یا سائن لینہ آئے بیٹھنے ہونا ولویکھا چنہ دے دل لے چیز اردہ پیار ہوئے عشق رسول ہوئے علامہ سردارہ منصہ محدث پاکستان انہاں دے بیٹھے علامہ فضل کریم صاحب وہ میرن واسطے آئے نا نو انہوں نے آپ ذاتی طورتے ایک گفتگو کیتی مولانا انیت اللہ صاحب دے دائرے سانگلہ ہل مولانا ظلفکار صاحب اجی حجات نے انہوں کو لیدھار محبت فرمایا اور فرمایا کہ حضور میں غازی صاحب کو ملنے کے لیے اڈیالا جیل میں گیا تو جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے تو ان کے چینے پہ ایسی مسکرات تھی جیسے کوئی خوشی کی اثار نظر ہوتے ہیں بڑی مسکرات کے ساتھ فرمایا حضور وہاں لوگوں کی نوکری کرنے سے یا محمد کی نوکری میں بڑا سرور آ رہا ہے بڑا کرم ہوا ہے مجھ پہ بڑا کرم ہوا ہے تو دو تین بار پوچھا کہ کوئی جیل میں آنے کی بات سنائیں وہ غازی علم و دین والی باتیں ایک مخصوص ہو تو غازی ممتاز عسین قادری نے فرمایا حضور جب سے میں ڈیالہ جیل میں آیا ہوں اس دن سے لے کے آج تک بارہ مرتبہ بجے محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو چکی گیا جو رسول اللہ کے نام پہ جانے فدا کرتے ہیں ان کے بعد میمروں پہ نام قائم رہتے ہیں واللہ بڑے بڑے چودری لاتیکین چلے گئے تیرے شہر سے وہ تاجیک ہو کر مار گیا جو اگلے دیں میروں کسے دس یہ ہے وہ شہران دا کوئی سکین سی تکونے دس یہ ہے جو میں ہی نو پتہ لگ گیا ہے بارہ او بڑا بڑا ڈان سی یا جو وی سی نا میٹ جانے راول پنڈی چو نا ہو دا میٹ جانے ممتاز قادری دا قیامت تک نا رہنے بچہ بچہ جان دا ہے بچے بچے دے لبان تے لبائی کا یار سرلہ دا نارا آیا ہے لتنا تو مزور باب خادم رزوی نے نارا مرا چڑے سباب بھی اندھا ہے کوئی سباب بھی اندھا ہے لتنا تو مزور ہو کہ کرسی تباہ ہے کہ تے پورا کفر ہی لیا پیا راول پنڈی دیا گڑیاں تے لیاقت باگ کدی نہیں سی پریا مرد مجاہد نے میند کی تھی حضور دا نارا ماریا باب خادم رزوی واسطے لبائی کہ یار رسول اللہ نہیں وجیا وجیا رسول اللہ دی عظمت واسطے دیزت واسطے یہ پر یارہ کلومیٹر تک بی بی سی لندن نے دسیا یہ کس محبوب کے غلام کا جنازہ ہے کہ ساٹھ لاکھ کا مجمع آکاؤنٹ ہو رہا ہے اسلام آباد ہے سب تو بڑا جنازہ میرے پیر نصیر دش چھ لاکھ مجمع آکاؤنٹ ہویا اس سال لیکن ساٹھ لاکھ بندہ جیدھے جنازہ میں شریع گیا بابے صاحبان دے اندھے نے گالہ بیچ کوئی اللہ اکبر میرا بیر توجہ فرما نبی دیا غلامہ کملی والے نہ پیار کرنا سک نبی باغ دا پیار دیلوے چوہے رب قابا دی قسمے میرا کملی والا غلامہ دے سر تیراندہ ہے آہ مولانا زیاؤتین آہ سیال کوٹ دی نگری دا بیتاج بادشا مرد مجاہ دے نبی دا غلام بیاری دے علاقے جلسا یا ختم نبوت دا مرزیاں میں یہ نوا کیا میاں دی پیٹنے چیز راندے ہیں میاں صاحب انہاں کا جیت جلسا ہے نا ختم نبوت دے ٹوک چڑھنا سویرے ٹوٹے ترے لپنے ساڑھے سننے یہ نہیں ہوں دینے ماشاءاللہ آو جی مولوی جی تقریر فرما ہو جی پڑس پاہ کی تیا کھنا کل لے جاؤ جی سمداری صاحب ہی میں اچھی گالے میں کیتی میرے پتا ہے انہوں نے کہا نہیں لے پوچھتا ہی نہیں حضرت صاحب کتنے دن رہنا جی ہوتھے یہ توڑی کو زمانہ تڑا بھی کریاں در چنگا چھوک چھوٹی بانگاں دے دے کسیر کھا چھلی اللہ حضور دے عزت کرنی دے توفیق عطا فرما علم و دین دے پچھے وقیل سی علامہ اقبال کہہ دیا عزم محمد علی جناح سیدتہ اللہ شاہ بخاری جنہوں نے کارنا میں کیتے ہیں نانتہ سا لینے نجی حضور دی عزت پچھے رولے سید جماعت علی شاہ حضرت خاجہ کمرو دین سیالوی سیال دا لڑا عظیم استیاں جنہ میں انتہ کیتے ہیں ناجی بھی انہوں نے نان قائم نے یہ مولانا زیاؤدین صاحب جی سیال کوڑ دے انہوں نے جناب ختم نبوت تجلسے خاتل لکھے مولانا صاحب نے عارف آلے توں برے بھی عاری توں پنڈی چوبہ اس ساڑے برزائی ودے پہن تھوڑے جی تشریف لیا ہو مولانا صاحب وہ تو بیٹھے ٹرین دے تو ٹھانگے تو آکے بیٹھے تو انہیں پیڑ دا اڈریس پوچھے فلانے تھا جان وہ کو مینیورہ مرزائی راڑ گئے انہوں نے کہا یہ دے جلسہ ہویا تھا ٹوک دے ساں خبردار اس پاسے آئے انہوں نے کہا وہ مار تھا ہوں گی اور مولوی صاحب اسی حرطے آئے کھڑے اٹھانگے تو لوگ تتمینیورہ نائج کار کی آج کرایا ہے پیشہ ہو چلو اسے ٹھانگے اسٹیشن تے نکڑو میں نمبر دنیا مار چڑھنا تو سنیگا لینے کیاڑ بینے سنیا اکنا پہ پنگے لئیدہ سگاؤ تو میں مادرت خان جی تسی نکڑ جو مولوی صاحب بڑے سیانے بندے سے نہ زور دے عاشق سننا کی نہ سفرکار کیا ہے تو میں تقریرکار کے جام آگئے انشاءاللہ انہیں پوچھے آپ اتر منوید آسا کوئی لاکیج کوئی سنیت رکڑا آئی کوئی سوٹے گڑا آئی اوزاکے جی ایک کہے پر وہ ہے سوٹا دوجا جی وہ سوٹا ہے دوجا کےڑا اوزاکے جی نورا ڈاکو بڑا مشہور ساڈی جو دا پیراں فکیرانو منن آڈا تس پکا سنننی پھرمایا اون دا اڈریس دا سمولو بھی فیر آتھبان بیٹھو دے تو انو جناب مینو توساں کوئی نیلا بڑا موڑو او دیال نا جاؤ او نا کے کوئی ردست سائی مینو نورا ڈاکو دی تلاش نورا ڈاکو دی ملے ناس تیتے دس سونا کو جی نا گاہی کوئی نی اگاہ سا جانی کوئی نی دینا مینی ہے جی تو اڈا مرو بھی دکھڑا جوڑے ساڈے نورا اوزاکے انو انہی دس سو سوڑے محمد دی نو ڈاکو لوک پہن سوڑے محمد مصطفان دی دی نو ڈاکو لوک پہن تھی او نا ڈاکو وان دا پچھا کرنا او جاٹ بندے سونا کو ساڈے نبی دے دی نو ڈاکو لوک پہن باد جو نورے نو ساتھ بنے نورے اندر سوڑے محمد پاک جن دا کلمہ پڑھوں دی نو ڈاکو لوک پہن نورے جتی بھی کوئی نا پائی تھی کون ہی کیا ڈاکو اوزاکیا تیرے تھے میں تیرے سوڑے نبی دے گیت آکھنایا سوڑے نبی دی میں یہ نور محمد نے نورے ڈاکو چون نہیں علوان کی تاظرات میں نور محمد دنو آن دے نورہ ڈاکو تو میں آیا بیٹا مسیح تے تو جائے اپنے بچے یتیم کرنے مسیح تا لاؤے مرضائی سنیاو باجی آو سوڑے نبی دی آج تقریر سنو آو سوڑے نبی دے گیت آکھو جیڑا نبی دے پچھے جان قربان کرے ختمے نبو پتے نورہ ڈاکو ساری رات تقریر سن دا ریا بس چھتے دروازے کے پیرا دین دا ریا حضور دی ست پچھے تقریر مکی مولوی شاہب رٹانگے دب آیا اسٹیشن دے چھڑیا ٹرین ٹور کی آیا راتی ستا تے ستیا محمد مصطفادی زیارت نصیب ہو گئی نور محمد آئی سونے دی عزت پچھے ایک جاٹے جتی لاکھ پھر ہیں کملی والے مول پا چھڑے زیارت نصیب ہو گئی کملی والے دے سویر سارے ملازمانوں اپنے نار دے ڈاکوان ساد کیا 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 جاؤ جتہ جتہ نب دیجے نب آؤ حسن یار پچھے اور جنڈی با حسن آج تو پچھے کملی والے دے پچھے ٹرنے سونے نبی دی عزت ویاستے ترنے نورہ جنی دیر زندہ رہی نبی دی عزت پچھے مارا کھان دا رہی نبی دی عزت دجل سے سن دا رہی تین چار مہینے تو بعد مولانا صاحب انہوں ملن شال کوٹ گیا شکریہ دا کرن گیا دروازے تک گئے دست تک دیتی کان نوکر آیا زکیہ جی کیمیں ہو زکیہ جی انہوں اندر صحبہ ہے بیاری تو کوئی مولانا صاحب آئے کوئی نورہ ڈاکو آیا نور محمد آیا وہ آئے مولانا صاحب ملے طویل گفتگو ملے فرمایا جی کیمیں آئے انہوں نے کہا میں بیاری ہوں آیا ملے نہ آیا تو انہوں انہوں نے کہا یار بیاری ایک بندہ بڑا چنگا سی نورہ جب میں بیاری جائیں انہوں میرا سلام آکھی تو کیمیں آئے اوزہ کہا جی جیڑے گنے گاردن آ لیں دے سامنے کھلوتا آیا سکھے نور محمد آتھ تصویر سونی چٹی داڑی چہرے تھے چہرہ نوری اوزوئی کے پیت کوئی نہیں سی روکیاں داراتی ستیاں یار دی 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 گوئی ہنجو اکھاں وچو ڈلگے جیڑے راز حقیقت آنڈے سن میں یار دے رازوں کھل گئے نورا روکیاں دائیں میاں جی جیدو دوانو بہا کیاں آیا جیدو میرا تیا کے ستاں ساری رات نبی کریم دی عزت پارا دیندار اوزوئی حالت چاکے سونگیاں سا جی میں ستاں کملی والے سرتیاں کے پیار دیتا ہے نڑیا کیا نور محمد آ ناوی سوڑی کام بھی آج سوڑا کی تائی اوڑ پیچھے چوریاں نہیں کر لیا اوڑ تینوہ سا پسند کر لیا اوڑنے آکیا تے چیرے تے داڑی شریف میں رکھی ہویا بڑا موازد پیا لگنا اے آکیا جیس چیرے تے رسول دا ہاتھ پھر جاوے مڑا سنت رسول سوڑی لگ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت دے پچھتا میرا کملی والا انہو قبول فرما لیندہ میرا نبی انہو واقع نہیں رہن دیندہ دور نہیں رہن دیندہ حضرت جی میں تھوڑے جو پہلے عرصتی گار سنانا دس بارہ سال پہلے ایک نبی دا غلام ہویا ہے صوفی عبد الحمید کاموں کی منڈیچ رہندے ساں انہو دی زندگی بڑی عجیب گجری اے جڑی یا اسی مسجدہ نیے سجاوٹ بزار نیے کرنے نا یکم ربی علیہ وآلتو لگنا تے بارہن تاکہ اپنا بزار سجانا تے پورے سال دی کمائی جڑی کرنی نا بچی سا رکھنا بزار حضرت جی سجانا یا جی سجانا پر دنیا بکھنو نا بکھنو نا بزار سجاندیاں سجاندیاں موڈل لانا سی خانے قابدہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمبدہ موڈل تے خانے قابدہ خمبے لا آرے سن تھلے آرے قابلے کس سے گئے تو اتلے پولا نے قابلے کس سے دے سن خمبے دے توفان آیا بڑا ڈاڈا آنے رہی آئی بچے پیشن آٹکے جیڑی کس سے دے سن آر لگے سن صوفی عبدالمیر سب قابلے کس دے رہے انہا کسی دے اتے نہ دیکھ جائے توفان بڑا ڈاڈا ہے وہ ایک خمبہ ٹوٹا ہے ٹوٹ کے تو بابیروں دے لات ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی چونکہ اللہ اور لے گئے ڈاکٹرنا کہا جی لات کٹنی پہنی ہے صوفی عبدالمیر دا کہ لات کٹائی تے غیرانتان نے دینے انہا کہنے نبی دے ملاد ہمیں غلط کردہ کتنا پیسہ خرچ کردہ سی اللہ لات توڑ چھڑی بہن نیڑے نہ ہمیں انہا کہ پتروں میں لات نہیں کٹا سکتا مارت سکنا پر لات نہیں کٹانی انہا کہ ابا جے لات کٹائی نہ تو سانو برادری نہیں جیند دینا کہ تو بھی اربانی کم کرن دے لاغٹران کہ خوندار انج کرو تو بابیروں دے لات کٹنی اپریشن ہے انہا کہ پتر لات نہیں کٹانی دیکھ کٹنی بھی ہے تو ایک رات میں نو گھر لے چلو انہا کہ ابا رات ہی گھر کی کریں گا بڑا حضرت جی سٹارٹا جملہ بولے شفی عبدالعمید نے آکیا میں رات ملاد آلے نڑگل کرنی میں جدہ ملاد یہ جھڑیاں لانا ہر سال میرا علاج پال کریم آقا ہے میرے آقا نو پتا ہے میرا میں کس حال چاہ میرے کریم نبی جان دے انہاں ہک واری گھر لے چلو شفی عبدالعمید پتنا تو زبردست تھی بد کے آکیا پتر میں آج لات نہیں کٹانی سویرے کٹا لے ہو جب بوتا اسرار کر دے تو ہک واری منو گھر لے چلو اللہ اکبر پترہ مان لے کیا بیٹھے رات رہ لے یہ میں سمدانی صاحب دی بیٹھ کے چھوڑ نماز پڑھ کے آیا تو انہاں دی بیٹھ کے چھوڑ منظر منو سامنے آگیا مقصفی عبدالعمید انج کمرہ سجایا اس سے وچ نبی کریم در عوضہ پاک دی تصویر خان کعب دی ایتل کرسی چارے کھول انج جتے میں کھانا کھا دے سمدانی صاحب دے گار سا جی منظر یاد آگیا میرے قریب نبیدہ غلام آدھ ہے پترہ منو گھر لے چلو عاشق انو گھر لے آئے بابی رانا کے اب انو کی کرنا ہے پتر میرے کمرے اتر چھڑک دے اتر چھڑکیا گیا آکے پترہ منو وضو بھی کھرا ہو وضو کھرایا گیا انہ لینے مصطفیٰ بچے ہنے اکثر رکھیا ہوندہ ہے میرے کلو آج میرے بچے نے لا لیا اتوان دے پاپا مجھے دوں اوہ میں انو دے ہیں ہمیں تسینے تو لا کے رکھنا سردہ تاج بنایا سم خس انج نقش پاک نو لے کے نا ڈاکٹر صاحب صوفی عبدالعبید نے چھوڑے نبی پاک دینہ لین نو لے کے ارزکیتی کملی والے آپ میں نے دنیا تے کوئی مان نہیں شکوا بھی کوئی نہیں آج میری لات کٹے کی کملی والے آپ غیرہ بڑی ہیں گلہ کرنی ہیں دروشری پڑھ دیاں نماز پڑھ دیاں اے میں گلہ کر دیاں کر دیاں صوفی عبدالعبید دی حضور نر گلہ کر دیاں کر دیاں ہن جاکہ لگ گئی ہن سرانیاں دی تیک سی کبلی رخصی ہن جا ٹیک لگی اے اکھا بند ہوئی ہیں دل والی آنکھا کھولو گئی دل والی آنکھا کھولی ہیں تے کریم نبی نے سر تے آنکھ پیار دیتا عبدالعبید روندہ کیوں ہوئے ارز کی تی کملی والے اللہ تے چوٹ گئی با خبر ہو تاں ہی پتا لہنا آئے ہو تے کملی والے اے وڈڑے لہا تے کٹی جانی پھر ما روندہ یون جننہ دا ہوئے کوئی دھا لاج پال پری تنو توڑ دے لئی جن دی ماں پھڑ لے رونو چھوڑ دے نہیں اے تے لگیاں توڑ نبا میں دے راما وچ قدی کسے نوے چھوڑ دے صوفی عبدالعبید بڑی درد نار میرے کریم نبی علیہ السلام دے ذات درود پڑھ دیا پڑھ دیا آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی ستا تھے میرے کریم علیہ السلام دے زیارت نصیب ہوئی میرے کریم نبی علیہ السلام نے سینے نار لالیا فرما عبدالعبید رو نار جکیتی سونے ہاں لات کٹی کی گہران کلنا پڑھی ہاں کرنے ہاں کملی والے میری لاج رکھ لیں عبدالعبید صاحب فرما دے ہیں کہ کملی والے نے اے جی میرے یہاں پھٹیں گا کھولیں گا اور روشوں پیشاں ہٹائی اے جی میرے کریم نبی نے نا اے جی لوا بے دہن لائے آج پھر میرے نبی نے لوا بے دہن لائے لاؤ کے نا چمہ پاسے فرما عبدالعبید اٹھ ٹرکی تے بخوا خواب چی تریا پیچھو دروازہ کھڑک گیا ڈگا نبی دے قدمت خواب چی خواب بیندیاں بیندیاں محبوب دے قدمت دے گیا کملی والے دے قدمت دے گے روکی آنگا ہے سدہ و سدہ ربے تیرا دوار آیا پڑو پڑو میرا ویر پتہ نی کدی ادا پسند آ جائے کدہ پڑنا اللہ نو پسند آ جائے کدہ بولنا نبی نو پسند آ جائے سدہ و سدہ ربے تیرا تمہار آیا یا رسول اللہ جتھے ہل دے غریب آنگا گزار آیا رسول اللہ سوفی عبدالعمیر کملی والے دے قدمت دے گایا ہے سونے دا شکریہ یا دا پیا کردہ خوابی خواب دے اندر جدو بچیاں پیچھو دروازہ کٹ کٹ آیا دروازہ کھل لائی سی بچی اندر آ گئے اپے نو سجدے ویچ ویکھیاں کیایا ہے اپا تھلے ڈگیئے ہیں کی میں ڈگیئے ہیں کی بڑیاں اپے نو آواز دیتی اپا بولے کوئی نہ اونا کیا شاید اپے دیرو پر واد کر گئی ہے جھٹکا دے کے دکھیا اپا اٹھیا سوفی عبدالعمید روکیاں گا تھوڑی دیر رک جاں دیو درہ راج کے یار دی دید کر لینا اللہ اکبر سوفی عبدالعمید اٹھیا پتران اٹھایا ابا منجی تھے میں کی میں ڈگ گئے ہیں کی بڑیاں چال ابا ایمبولنس آ گئی اگر گڑی آ گئی تو تیرا اپریشن ہے فرمایا پتر کیڑا اپریشن اخیہ ابتر علاقہ چھٹیئے تھے انہوں نہیں پتا کال واپس آئے ہیں آج تیرا اپریشن پھر ٹائم لے ہے خوندارین جو ہے اندھے پتر جیدہ نا دے ٹوٹی سی سائیں جوڑ گئے ہیں آئے 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 لات جوڑ گئی پتران کیا پتر دماغ تیری پھر گیا کی میں دیا گلہ کرنا ہے آگیا پتران میں سائیں علاقہ میں راتی آگیا نا سائیں نڑگل کر رہی ہیں تو سائیں راتی میل پہنتے پتر میں انہوں نہ لیا جاؤ پتران زبردستی کیتی ہے میں چکیا پیار نہ انہوں نے کہا پتر پیار نہیں جو نہ لیا جو میں ٹور کے بخانہ توانوں انہوں نے کہا یا رب پیدا پتہ نہیں دماغ بھی ساٹھ لگڑنا اور شاید اے لگیا ہوئے ٹوڑیا بابا تا پھر تکلیب ہو سی پھر روسی تو چکو چک کے گھٹی چھے رکھیا جو تو لیا گیا اسپتال ہے جو تو ڈاکٹر نو آکیا پتر گال سنن جی بابا جی فرمایا بندے نو پھانسی دین لگے ہمی تو پوچھ دے آخری خیش آخر کار میرے جسم دا حصہ کٹنا ہے تو ساں ایک باری میری آخری آرزو بھی پوچھ لو بابا جی کیڑی فرمایا ایک ایک سرے کر لو صفی عبدالحبید نے جو انہیں گال کی تھی داکٹر ہس پہا انہیں کہ بابا جی ایک سرے ایسا کی کرنا ہے آپ ایک ہو ناکال دا ایک سرے دوسری بھی ویک لو ہے مکرہ ہوئی پہی ہے ڈی توڑی ٹکڑے ہوئی پہی ہے یہ دا ساکسر کی کرنا ہے یہ دا اپریشن تو بغیر حال کھوڑ نہیں ہے انہیں کہ پتر میری مان جا میں چٹی داڑی نا تے نو سچ پیانا میرے ایک کرتے صحیح نہ بچے مننے نہ تسری ڈاکٹر نا یا کیا عجیب گفتگو بابا کردہ ہے انہیں کہ پتر میں آس ہوا بلکل میرے آواز قائم نے میں نہ پاگل ہوئے ہیں تو نہ میرا دماغ خراب ہوئے ہیں تو بلکل ٹھ تھیٹر چلی جان تو پہلے ڈاکٹر نے کہا یار کاری لو بابا جو سیاد ہے خیر ہے تو سکر ہو جدو جناب ایک سرے کیتا تھے ڈاکٹر سارے کٹھے ہو گئے ہاؤسپیٹل ہے چرونہ پہ گئے انہیں کہ بابا ہوئی ہے انہیں کہ جی سادھا گماغ خراب ایسی اور لیانا ہے وہ بابا ہے انہیں کہ لاتوی ہے اسی انہیں پیج توڑے سامنے بننی ہے اسی دوجیوں نہ ٹوئی انہیں کہ خیرے تھے ٹھیک ہیں انہیں کہ لات جوڑ گئی ہے انہیں کہ لاتے چوٹی کوئی نہیں ڈاکٹر آنکہ یہ کال لڑا پیاد جانا اے ایک سرے تستیب جوڑ گئی ہے اے آنگا چوٹی ہے کال چوٹی سی آج جوڑ گئی ڈاکٹر پیرانتر دیکھ گیا منہ نالیاں چوسی ہاں دے بابا داس راتی گل کی دینا لویا داس راتی کی دینا گل کی تھی اللہ اکبر صوفی عبدالعامید روکی انہیں میں کو جی تے میرا دلے بھر سوڑا تے میں کی کر یوں سنوں اے بھاگا ہونا میں سوڑی تے ناگڑ پل لے تے میں کی کر یار منا ہو یو دکھے ہمیشہ راسی باہو تے میں رو بھی اینا ترجا ہوں 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 اللہ اکبر ہوں 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 اللہ اکبر ڈاکٹر آکیا بابا دا سا راتی کی دے متھے لگائیں کونے تری لات جوڑنا را سئی سئی دا سا وہ ذاکیا جی دی پریت حسین دے نانے نا لوے وہ لاج پاہ لینے وہ لاج پاہ لینے وہ لاج پاہ لینے وہ اپنیاں غلامہ دی کانڈنی لگن دیندے وہ ذاکیاں میں نبی دے نات جھڑیاں لانداؤں ہوں سایاں کانڈنی لگن دی تیجی میں خمبہ ڈکا لات خمبے توڑ لئی سایاں آکے جوڑ لئی اسی اس نبی دے غلامہ جو سچے دل نال کریم نبی نال پیار کیتا ہوئے تو میرا نبی واقع نہیں دینے دیندہ میرا نبی اپنے غلامہ تو با خبر لیندہ ہے جی اوہ بن اسرائیل دی قوم دے بندہ مریا مریا تو روح فرما دو کہ جموس صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے فرما جنازہ پڑا اوہ تو موس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو برادری تو سجن بھی لئے اس باپ دونا مگرولت تھا مریا ہے اصلا شکر کیتا ہے باپ روح گئین تو تُسی اللہ دینے پی جنازہ پڑھانا آئے ہو تکی میں یہ تو بندہ مردود ہے تفادق فاجر تے شرابی اللہ کے عرض کیتی مولا ہے زیادہ نے دی گوائی کوئی نہیں تے بڑا مردود ہے حکم تے تیرہ ہی منع میں مولا کنا کی فرما اللہ فرمایا اس مرن تو پہلے میرے یار محمد دا نا چوملِ حسین اس میرے یار دنانو کو سا لیتا ہے کو سا انہیں دے عملہ والی بیکھاں یا یار دی جاری والی بیکھاں میں دے عملہ والی بیکھاں انہیں میرے مرن لگیاں تو رات کھول کے جتے میرے یار محمد دا نا نا چومکی اکروں نہ لیا ہے قُلَّمَا نَشْرَتْ تَوْرَاتَ وَنَازَرَ الْا عِسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَهُ وَوَدَهُ عَلَى عَيْنِ فَشَقَرْتُ لَهُ ذَلِكَ وَغْفَرْتُ ذُنُوبُهُ وَزَوَّجْتُهُ سَبْ اِنَ حُورًا فرمایا منوی دی ادعا پسند آئیے انہیں میرے یار دنانو چومے ہیں میاں کیا اور جیٹا بھی گناہ گا رہے یا دے گناہ والوے کھا یا یار دیاری والوے کھا میں گناہ ماف کر کے جنت بھی دیتی ہے ستر ہورا میں یعطا فرما اے میرا لے دینے لوگ کی بابا جی تُساں تے میں سبحانہ لاکھ رہے دوزیان تیاری پر اے دے یا حضرت برگیم علیہ السلام دوزیان تیاری پر اے دے یا حضرت برگیم علیہ السلام دوزیان نہیں بولنا سا دے یا جو ہے اے میرا لے دینے لوگ کی تیرے نال سنے آ تیرے نال سنے آ اے میرے لے دین لوگ کی تیرے نال سوڑے آن تین رب نے بڑھایا بے مثال سوڑے آن اے میرے لے دین لوگ کی تسی جے بلاؤ آکا روکھ ٹور بندینے موٹھیاچ روڑے بھی درود پڑھ لے دینے تیرے گینے گینے دسا تیرے گینے گینے دسا کی کمال سوڑیاں اے میرے لے دین لوگ کی اے میرے لے دین لوگ کی تیرے نال سوڑے آن تین رب نے بڑھایا بے مثال سوڑے آن اے میرے لے دین لوگ کی تیرے نال اہاں کیفید بدل گئے ہضرت صاحب تو آڑیاں آج بھی تازے پھول صبح اتھے پہرے اس جگہ تھی قرآن بحال بنا ہے آپ مخابچ راتی سرقار دستے سان فلان گٹر اچھ قرآن پاک پہن فلان ناری اچھ قرآن پاک پہن فلان درخت آرے اتھے ٹنگے پہن کوئی تل دے گئے پہن آپ صویرے سفر کر دے سان سفر اتنا کی کر دے سان قدم پھوٹ دے سان دوجہ قدم ہے چوتھے پہنچے دے سان ہے انجل اللہ نے تکروں فرمائے میرے ستانے دے بڑے جگری یار سان شیخ العدیس علامہ مولانا محمد صدیق صاحب حضب النافج چودہ مرتبہ عدرت عبو بکر صدیق دے زیارت نصیب ہوئی میرے ستانے کام اسو بھی برکت اللہ صاحب بڑی عجیب کیفیات نے آپ دیا جنہ تراب راضی ہوئے تراب دا رسول راضی ہوئے پھر میربانی ہو جائیں دی انگر ایک سینہ تھی لندن اچھا مسلمان ہو گیا تبلیغیاں بیلیاں کھڑو کہ اوہ قابل آئیں جارتدہ علیہ کا طرف آکھ رک گیا اوہ ساکہ اب آکھ چمکن تو پہلے ملکہ بلکیز دا تخت کی میں آسکتا ہے سینس اور عقل جتے کام چھاڑ جائے اوہ تے ولیدی کرامت نبیدہ موجزہ شروع ہو جاتا ہے جتے عقل اور سینس کام چھاڑ جائے اوہ تے اللہ دے ولیدی کرامت اور نبیدہ موجزہ شروع ہوں جاتا ہے آج یہ کہ پڑھئیے یہ ماشاء اللہ کوئی یہ نہیں کیتا چاچہ جی اللہ دا واستہ نکلو آئیں جدو پڑھے پریشان بھی چکو چھوڑ چاہ رہے پیکج جاتا ہے ہمیں بچے ہیں پریشان نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ آج دا پیکج زہرہ دے باب دا صدقہ قبول فرمال ہوئے خندانی صاحب بڑے پریشان جاتے ہیں میں لی تور جانا ہے میں تو علی محبت نمائیا اللہ اکبر اللہ اکبر قبول فرمال ہوئے اوہ اس جنہ آپ پوچھے آؤ نا کہا قابل آئی یار تدہ الہی کتر فق اوہ بس طرح آڑے اوہ بھئی دسو بھئی یار تو آڑے میرے نبی دی اتنادل انہوں نے کتاب ہے اللہ پاک حکم فرمایا میں من ناش چیز نو پر سمجھا دیو تھوڑا دیا انہوں کے نطوب اس طرح دو سلندر اور بڑھائے جائیں یہ سوال کم کر دے گا اوہ پھر تیاری دو لگی تو اس بوڑا ہوتے یار جاوے اکھے یار یہ پھر انگریز لوگ جڑے نا یہ رسرچ بڑی کر دے وہ اتر سرچ ہے اگریز میں مثالہ دیں لگنا تو پھر پون زیادہ نہیں ایک میرا دوست تھی انگلینڈ انگلینڈ ہوں دا ہے حافظ کاسم تھی اس میں نے گل سنائے اسے کے کاریس صاحب ہوتے ایک دوست تھی ساڑا پاکستانی ٹھیکے دار اوہ دے پیسے آڑ گئے گو ریال پیسے نہ ملے اوہ دے اوہ دے بھی کمیٹنگیں بڑھیں ہیں انہیں آکے جا کے وہ بھوڑنے نا دینے دس جڑا اس علاقے برمی گم اوہ دے پہ میں وہ رکا لے گیا رکا دیتا درخواست پیش کیتی درخواست دینا دوجہ پاس سے انہیں ٹیک مار کر دیتا باہر آیا انہیں آکے جی جڑا توڑا ہے دیکہ دار انہیں آتے جا کے دیتے انہیں کی اتھ ہی جا کھولنا ہے رستج کھولنا نہیں توڑے پیسے زائی ہو جائے اتھ کھولے جو ہی انہیں ویکیا تو کم بھی آت اندر گیا تو انہیں کرایا بھی ناڑ لے آکے دیتا کرایا بھی دیتا اوہ دا کیا یار تنیس رکی دیتا لفظ لکھے کیسے انہیں ناڑ دیتے پچھیا جڑا اوہ دا غلام سی آگے موکر سی انہیں کہا یار اس رکے تھے ہیں کہ یہ ڈا پاور اللہ رکا بن گیا ولیا کہ میں ہی ہو گیا یہ دے پچھے تو ورک کے غذا کیا باس اے لکھے دکھے دکھا تم بھی مسلمان بن گئے لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیا تم بھی مسلمان بن گئے ہوں لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیا یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ مسلمان ہے سکرتے آج بیکھو اپنے چار چفیرے کتنے لوگ پیسے لوگوں دے ہڑپ کر کے بیٹھے بڑا اللہ پیغام جنہیں کنج کے رکھو انہیں سینج پال ہو ایک ساڑے علاقے چھے گلکت بلتستان دا وزیر جہا ہے برجیستہ صاحب کرنواشری دور جھونڈ بھی ہوں میں نے شانگلہ اچھا ہے خودی ریاشت وہ دستا کہ فاتک باندھ ہو رہے پر خیصہ ستا میرے دوستوں دستوں پر فاتک باندھ ہو رہے شکل پورے یا فروق آباد علاقے فاتک باندھ رہاں لگا اشارہ نو کی تا یار صاحب جلدی تھوڑی جی وہ دو برست سن لا کر رہے سن یا کر لے اسی وکیل سن باران وہ گزرن لگی نا جدو انہا فاتک باندھ اشارہ کی تا انہیو فاتک باندھ سے جلدی کرو جلدی کرو گا اس طرح ہوندہ ہے حساب اکثر ہو جند ہے وہ گزرن گزرن نا انہا جیب چسو اور پیا کرتے انہا کہ جی کسی مسلمان نو دیو میں حیسائی ہی اے مسلمان کسی نہ دیو اس واسطے میرا بھائی ساڑا چاول انگلین نے سعودی عرب اچھ نہیں جا رہے پاکستان دی مور لگ کے میرا بزنے سے منبت ہے انڈیا دی موران لگ کے جا رہے ان دنے پاکستانی جتنے بھی نہیں یہ دو نمبر کم کرتے ایس نظر نہ سانو سعودی عرب بڑا بھی ویک رہے ہیں دنیا دار بھی باقی ملک بھی ویک رہے ہیں وجہ کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھے ایسی پروردگار جب تم کسی پر نراض ہوتا ہے تو کیا علامات ہیں تو فرمایا جب میں کسی قوم پر نراض ہوتا ہوں تو حکمران بے وقوف اتا کرتا ہوں ان کو بارشیں بے موسمی دیتا ہوں اور رزق جو ہے پیسہ جو ہے وہ بخیر لوگوں کو دیتا ہوں آج 99% غریب لوگ میں سکتان چاہاں دینا محفلن قرآن دینا امیر لوگ بہت پچھے آٹ گئے امیران دے بچے کیوں نہیں مدرس یہاں سو چو ایک یا دو بندے اونگے بچے جڑے امیران دے اونگے باقی قرآن نہیں پڑھن گے قرآن پیار کرو گے خدا دی قسمیں قرآن بے وفا ہے با وفا ہے قرآن بے وفا اتنی بیڑا پار کرے گا اگرال سمدانی صاحب یاد آگئے جی اجازت توبیت قرآن تُس سے اے حضرت دی تو اڑے واسطہ اتنا بیناوی علماء واسطہ بڑا مشکل ہے اللہ تو اڑے صد کے ساڑی بھی بکسش فرمائے میں تھے بڑا پریشانہ کہ میں پتہ نہیں اکڑی اکڑی گلتیاں آج کار رہے ہیں اتنے جیدولماء دے سامنے بیٹھتے تو شاید میری کوئش علاہ ہو جائے کتوجہ فرمانی اے زلہ میعہ علی جی سلطان محمد زکریہ وند نامتے بڑے سلطان محمد میعہ سلطان محمد زکریہ وند انہیں دیکھ بیٹے سن میعہ مراد وند سید فیملی سی انہیں دیکھ بچہ سے حافظ قرآن سی تو ان سینے نہ لاکے قرآن گلیاں چوچی چی قرآن پڑھ دا سی پریشانت ہے نا بیٹھے جیڑے بزرگ بار بیٹھے ان بابیوں اللہ پاک تن خوش رکھے اللہ تو ڈبینہ حضور دست کے قبول فرماوے اوہ بزرگ جیڑے قرآن پاک پڑھ دے سا گلیاں چوچی چی قرآن پڑھو نہ کیا جنہ دا رستہ ویکھنا جی تین پڑھو اللہ تلہ دے رسول سونے محمد پاک نو راضی کرنا اے پڑھو اے جی گلیاں چوکے لانے بزرگ ایس تاستہ زدگی نہیں بھاگئے چوت ہو گئے بسال ہو گیا جیدو بسال ہو گیا تو سینے تے قرآن سی ہنگ توجہوڑ ہنج سینے تے قرآن سینے نا لاکھ ہی رکھ دے سن قرآن پاک ہمیشہ بزوچ رہنا قرآن سینے تے تے روح نکل گئی قرآن چکن واس تے ہاتھ ہٹانے چاہے تے ہاتھ ہٹڑنا ہاتھ نہ ہٹے کوشش بار بار کی تے ہاتھ نہ ہٹے ایک صاحب کشف سی بزرگا مرگون نے سنت ادا کرنے تھوڑی دیر قرآن دے دیو غسل دینا تے کفن دینا کاننے چکال لہو رہی ہے دوہ ہاتھ سینے تو تھلے آگئے کتنے لوگ نے صفیرے قرآن پڑھے آسے کوئی نہیں ملنے کتنے بچیں جن آج سویرے جی میں پوچھا بٹاچ موبیل کنے پونے تین تین گھنٹے چلایا کچھ بچو آکھنگے نہیں جی میں پونے تین نہیں میں دو گھنٹے چلایا یہ میں انہوں کئی مل جانگے بس یہ سنبی نبی سال دے بزرگی مل جانگے تے قرآن پڑھے آیا اے توفہ ہے نا توفہ اے حضر صاحب انہوں میں توفہ دے مانا جی تسبیح ہاں جی چلو دے دیتا ہے یہ توسے ہی رکھنے اے توفہ دے مانا اے جی چوک کے تاہیے پیچھا ساٹھ دے میں انہوں گس آنا کہ میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے چاہت نال توس بھی دیتی ہے رب توفہ دے وے میرے قریب نبی نو نماز دا تے قرآن دا ہسی چوک کے کنیوں پیچھے سیٹ دی یار اساں کوئی بندے تے نہیں نا پھر اللہ توفہ دے رہے محبوب میں تیرے ترازیاں تے نو توفہ دے رہے ہوں توفہ خوش ہو کے دیتا جاندہ جردہ آپ اتنا ساٹھے اہل عدیس مسلمان دیو بندی اے نا دے ایک ایک ڈیرے تے کلی کلی مسجد ایک گارے تے پورے بچیاں تو لے کے بڑیاں تک مسجد اعباد کر کے بیٹھیں ساٹھی جماعتہ اہل سنت بریلوی مسئلہ اور اہل تشیری امام بارگامہ اے دو طبقے بلکل نماز تو خالی قرآن دی طلابت تو خالی اسی صاحب تو بٹے یا عشق رسولہ سارے ہیں تو پیش آنسی ہیں ساٹھے وچھو روز اہل تشیری ہو رہے ساٹھے جماعتہ اہل سنت دیوچھو لوگ مرضی ہو رہے ساٹھے پریلوی طبقے دے بچھو لوگ دیو بندی ہو رہے اہل حدیث ہو رہے دو جیاں طبقے دیوچھو کوئی ایک قدہ ہو جاوے اخباران تو آیا ہوں دا ساٹھے چھو روزانہ چوڑ کھان گئے ہوں دے دو مطلب سے میاں مراد بندے پوتر دے قرآن سینے تو لایا کاننے چاکیا جی تو آٹھے نانے دی سنت ادا کرنی ہے قرآن دے دے کاننے چھ گال ہو رہی ہے پہلے تیل مار چھڑے ہاتھ نہیں اٹھو ہٹے کاننے چھ گال ہو ہاتھ دوں میں تھا لے ہو قرآن چھو کیا غسل دیتا کفن پھنایا منجی چکن تے چیوے کوئی نہ منجی نہیں چکی جائے چار پئی میتہ لیا اگر جی نہیں چکی گئی تیل مار چھڑیا منجی نہیں چکی گئی جس بندے قرآن لیا سی غالباً قبرستان سی انہیں کہے یار لیٹ پڑی ہوگی جنادہ نہیں لے کے آیا جی میت نہیں لے کے آئے انہوں جا کے بندے ہدا سے ہونا کہ جی میتہ چکی جاوے منجی نہیں چکی جا رہی منجی ہیں تبدیل بھی کر کے دیکھیں جی نہیں تے چکڑوں نہ چکی جائے خالی چکی جائے پھر گلہ کرنا لے کہیں پہتہ نہیں کی بار ہے آپ حضروں نے تے پہتہ نہیں کی کار لیا ہے آپ حضروں نے کی کی تا سی اتنا بوجھ او آیا انہیں کیا ہے اے آج کے قرآن انہیں باری چکران چکی آج چکے تے آپ حضروں نے سینے تے رکھے ہیں جا ہاتھ کفن ہے جساں دو میں ہاتھ کفن چھوٹے تے سینے تے آگے قرآن نال پیار کریے تے قرآن بے وفا نہیں کیا شاعر نے منظر کسی کی تھی آن دا اے قرآن نورانیشی شاہ تے حق دارا بکھاوے اوہ جیڑا پڑھ کے استعمل کم آوے اوہ ستا جلت جا آوے جیڑا پڑھ کے استعمل کم آوے یار اوہ ستا جلت جا آوے اگلی قیفیت حضرت جیہ وہ عجیب ہے اگلی گل بزید عجیب ہے جو تو جنالہ لے کے گئے ہیں تے میاں سلطان محمد زکریہ دے پیرانے پاس سے انہیں دی قبر دا انتخاب ہویا سی قبر اتھے بنائی دفن کر کے ٹر گئے تراتی بابے اوری خواب اچھ مل پئے اپنے بچے آنو انہا کیا ہے محمد دا عاشق قرآن سینے تے تے میرے پیاری رہے گے سن دفن کرن جو گے میرے پیرانے پاس سے دفن کرنا سی خواب ای تفسر آئے کہ بابا جی ہویا کیے انہا کیا اکھتی ہو دے سینے تے قرآن سی تے دوجہ صاحب قرآن ہو دی قبر ہو دی شریف لیا انتے میرے پیر ہو دے پاسے سن سفلے اندر میں نماغی ملیا کہ میں گالوے چپالیاں باوا دردی ماری آنکھ نہ کھولا متاں پھیر بھی چھڑنا جا آپ نے چاہیاں فرمایا اے میرے پیرانے پاسے آپ نے قرآن نو سینے تے قرآن تو صاحب میں قرآن نہیں قبر ہے چاہیا تھے میرے پیاری رہے گے سن دفن کرن جو گے حضرت جی بندے دوڑے دوڑ کے جا کونا کیا آپ نے دونا دی قبر کھٹو خدای کر کے اچھے پاسے قبر بنا گئے دربار بنا گئے جدو قریب گئے نا ویکیات میاں سلطان محمد ذکریہ دی جڑی سینہ پیرانی سیڈ اپنے بچے نو قرآن پڑھا لندن بچے تیرے پڑھن جان یورپی چھو پڑھ کے اون ایک بچہ تیرا آپ سے قرآن اتھے ہوئے باقی دنوں تنلاک سمجھ کے مولوی کو پیش کر دیتا وہ بچہ تیرا سباب بخشن سب بن جائے گا جیڑے بچے نے لندن تو پڑھ کے اون امریکہ تو دیگریں اصل کر کے اونے انہوں دعاوہ جنازے دی نہیں اونے ٹو یو مو یو شو اے بی سی بولنی ہے انہیں عربی کوئی نہیں بولنی ہے انہوں دنازہ کوئی نہیں یاد ہونا انہیں انگریزی بولنی ہے تو جیڑا بچہ تیرا قرآن پڑھے آوے گا وہ جنازے ویچھ کھلو کے جنازے دی ہیں دعاوہ بھی پڑھے گا تو پنج وقت اتا یاد چبے کے اے دعاوہ بھی منگے گا ستانہ ماری دعاوہ ستانہ ماری دعاوہ ستانہ ماری دعاوہ ستانہ ماری دعاوہ یو مقینین یو میکوم یدی حضورت یعجی سے درست نظامی پڑھ دیا دونوں انہوں یاد کرائی اسEstめてBir فیر ختم اس میں پڑی میری سرکار نے فرما جیسے دو بندہ مارا بن جیسے بھولنا نہیں یا انتظر دعا مرنا لکھ تری دعا ماں دا انتظار پہ کر دا ہے تجھے پتر انگریزی بول دیں وہنا دعا کو گولو مگنی وہنا دعا یاد سوفیزاں کو نہیں ہونا جس وقت پتران قرآن پڑھاؤ بچے نو قرآن پڑھاؤ چودہ پڑھنیاں یا پنجھے چھبی جماعتہ پڑھنیاں پوس کبر تاک کل نہیں جانا جنہیں سفن تھے کسی گئے سفن تھے مسلط بے کے گھٹے مٹیج بے کے قرآن پڑھنا ہے اور کبردہ بھی تیرا پتر ساتھی بن جائے گا پھر سچا عقیدہ رکھو حضور نال پیار کر کے نبی پاک دی عزت اور نموس واسطہ اپنے بچے انہوں بریلوی مسالک دے مدارس اچپاؤ پیر شریف دی شاک اچپاؤ یا مدنی فیضان مدینہ دے مدارس اچپ اپنے بچے انہوں تلیم دلواؤ میرا بھائی وقت کافی ہو گیا ہے فجر دی نماز بھی ٹائم میرے ادھر علاقے میں پیشہ پانچ تقریرہ بھی کرنی ہو چکوالو بھون پاڑ کے ٹوڑ جا ہوا تھے اگر ٹائم دیتا ہوئے تو میں بڑی عسانی نہ پہنچ جانے کیوں کہ چاڑی پنجاہ نہ تھا مغولی جی گا پھر تو مجمع ستہ پہ ہوندہ ہیں تیدر اصوفی حویس صاحب آن دے اوٹھوئے اوہی در اوچوک ہی در سٹی دہتا در اولوی صاحب آگے ہیں تقریر کرنے اللہ پاک تونے جزائے خیر دے بڑی اچھی آمد اللہ سمدانی صاحب اور علمانوں اے اور مزید تفیق دے ہوئے کہ جلدی تو جلدی بیان شروع کران تاکہ جان آرے بندے سونا تو مچ کے اوہ سور لینڈ جڑی مدینہ والے دی سورے تاکہ جلدی گلدہ سن لگا تے اصوفی برکت علی صاحب دی بڑی کرامت چھوٹی دی انہیں دیکھ دماغ جو انہیں صوفی میاں منظور گر آیا سا جی اوہ ساڑے پینڈتو نا تقریباً کوئی آٹھ کلومیٹر دور ہونا داستان ہے تے میں زیارت کرنے واسطے کئی مرتبہ اتفاق ہویا تے یقین جانو ہے جنظر چوک کی چیرے تنی سپیدی اتنوں جلال چیرے تھے تو پھر بڑے بڑے چودریات ایم پی ایم نے ٹین لا چڑے دعا واسطے آؤ فرمایا دعا یہیں کر دوں گا فقیروں کا کام لوگوں کے دروازے پہ جانا نہیں ہے یہ ایک دروازے پہ جاتے ہیں جو محمد کا دروازہ اور فقیر اور پیر اندھے ہی ہووے جیٹا اپنے کاری بھوے تو روگا ہستے دعا کرے جیٹا لور لور پھرنے نا میرے پیر صاحب فرماتے ہیں ابو میں ہاتے پیر پھرنے نا ایتھا بھی دعا مگو تا ایتھا بھی دعا مگو تا فون ہونا صدیقی صاحب ڈالا چیک کرے نیا بچے نے لیا ہے یہ ہم نے آج بھی کو لیا ہے آج نمارا ڈالا لیا ہے میں کہ جیٹا پینا ڈالے لیڈے نا چو فیض بھی اتنا کلے بڑے ہیں تو جنہ بزرگاں ہیں جی ایک ٹائم دی صویرے کھا لیے نا اس ہور گھار کوئی نہیں تو شامی آکھنا بجنہ صویرے دیتا ہے شامی بھی ہو دے وے گا اوہ نو پیر بھی آکھیا جاندہ فکیر بھی آکھیا جاندہ پیر بھی آکھیا جاندہ پیر بھی آکھیا کام ختم ہو گیا ہون تصیرہ مالو دا کام نے چھک کیا ہو جی اوہ میں بڑے پیرنہ جاندہ اتفاق ہوندہ صدارت بڑے بڑے پیرنہ دی ہوندی ہے تے ایک مرتبہ گیا ایک پیر ساتھ دالتے اوہ نا سامنے کو چودھ ریا آ رہا میں نے ہاں دے مکاری صاحب کا جی کرچی دی میں تقریر کیا کرنا ہی چودھ ریا چودھ ریا ساتھ آج کمی بانکے باسی حضور دیا سے غلام آج چودھر ساتھ دے کھوڑ پیروری چوک میرے ناڑ ہوندہ تے میں نے اس بولیا کنے میں کہا حضور اے جیڑا ممبر سانو کملی والے اتاہ کی ساتھ دے کی یہ دوی ایم پی آنے ایم میں نہیں آنے اس تھلے بانے اس نبیری سنت ادا کرنی ہے اے کرسی نہیں میں یہاں کہ حضور کرسی دے کیوں رہے ہو بٹا چودھ ریا بٹا کام ملے بند ہے میں یہاں کہ حضور کیتنا کام ملے وہ جو تو ٹور گیا پھر بیس مباسہ گڑی چھویا اکثر ہوندھ ریور ناڑ ہوندھ سنت میں گڑی چلانا سنت میں ریور نو پیشاں بیجے دیں میرے لی گڑی میں کہ حضور چودھ ریا کیوں کرسی دیں دے مارے ہوندھیں جیڑی چھائیں دے چودھ ریا بھینو فورا ناڑ بین دے موڑ پیر پھوک کر چاڑی بھی مارے طویت پاوے نہیں نکڑ دے تیو جتھی چانڑا اینجی کرے تو اندھے کلو شفاہ ملوین دیو دی عقیدت دی وجہ ناڑو جتھی گا چامنڑا کلو اللہ پاک زیادہ فیض اتا کرنے موڑی ہوندھی جاندے یار ٹائم بڑا ہوگئے حبی پاک دے غلام ہو اللہ پاک تو اڈی میری آدری قبول فرمائے اوہ انگریز تو بولیا نا قابل آئیں یار تدہ الہی کا تارفق آنکھ چھمکن تو پیڑے بلکہ بلکی ازتہ خطیقی نہیں آگیا اوہ اپنے تبلیغی افسر کڑو پچھے بڑے کڑوزا کہ یار کمینو داس دیو میں تو اڈینا آل مسلمان آلم دول اللہ تمہینو کو سمجھاؤ انہیں کہ اس کے اور دو سلنڈر بڑا دو دو بستری اور بڑا دو یہ بڑے سوال کرتا ہے چلو اوہ جی تھکا بستری آدھا ٹوٹیا جی چلے ہی لمحہ کرتے ہو اوہ نے جراب داتا صاحب دے بو وے گو لگیا تو چھاڑ مار جتی اوہ نے کہا اوہ میں اتر نہ جانا اتر نہ جانا اتر شرک ہوتا ہے اوہ نے کیا شرک تو میں میں بڑے سوال کیتا ہے پر جیڑا بھی چیرہ آ رہے ہیں مسکراندہ سونا نوری چیرہ آ رہے ہیں نکڑو اپنے جلے بستری سلنڈر لے جو میں پھر لیلنگا ہو رہا اوہ داتا صاحب سونے ہڑ گیٹ جو داخل ہو خاجہ میرو دنچشٹی جو میری دے بو وے دن آلنا اینج کدمانے پاسے داتا دن اینج کرکن ایک بابا چٹی چاندر دی بکڑ مار کے بیٹھا او دے کولا آکے ای انگریز آکے کلوریا دعا پہ کر دے اے اللہ کے ولی تجھے اگر لوگ داتا کہتے ہیں تو میری بھی ایک مشکل آسان کر دو مجھے ملکہ بلکیس کے تخت کی سمجھ نہیں لگ رہی وہ کیسے آ گیا اے اللہ اپنے ولی کے صدقے مجھ کے کرم فرما دے اے دعا منگنی سی طرح بنے ہو دی کٹنی سی جدہ ٹرن لگا دعا مکہ جمائین سوفی صاحب نے جڑے چٹی چادر دی بکڑ مار کے بیٹھا سی انہیں پیر تو پھار لیا این جوتاں بکھیا فرما بیٹھا بیٹھا اوڈا چہرہ نوری سی فرم بزرگ دا نیچے بیٹھے جی با بیٹھا بیٹھا چائے پی نہیں ہے انہیں کہ شکر ہے بسترے نیس پوچھے یہ بھی رابدہ کرم جڑے جلے نیسے پوچھے لے یہ بھی بڑا رابدہ کرم خاص ہو گیا ہے انہیں کہ شکر ہے کس نے تچا پوچھے بیٹھا تھلے تھلے بہن جی فرما بیٹھا چائے پی نہیں ہے یا پانی پینا ہے انہیں کہا جی بابا جی جو تمہاری خواہش ہے جو تمہاری مرضی معاملات بڑے پڑے لکھے افسر سن فوجت ہندوستان اچ فوجت او تو پھر وہ ظاہر ہو گئے پھر وہ وطن چھڑکے تھے فرما بیٹھا چائے پانی ہونا کہ جی بیٹھا بابا جی شکر ہے کسے چا پوچھے فرمایا بیٹھا چائے جی جی بابا جی میں نے چائے پینی فرمایا بیٹھا یہ دسو کہ چائے پاکستان دی بنی پینی ہے یہ لندن دیا اپنی بی بی دیا تھنی بنی پینی ہے جملہ بڑا بولیا چکواہ لڑے پی گئے گال بڑی کیتی ہے مدہ میں فیصل آباد دی نگری تک گال کر دا چھاتنال مجمع لگ دا اٹھ کے سبان اللہ تو سی اجی تاک ڈیڑھ کینٹیج پونے دو کینٹیج بکڑ جو ہاتھ نہیں کڑیا تو سی صدیقی چشتی نو سنو گے کنے اللہ تو اٹھا سننا قبول فرما اللہ بیٹا چائے لندن دی پیسو اپنے بی بی دیا تھا انگریز نے سوچا سیار پڑھ لے انہوں کیا لگ گئے دو یا دار میل دے رولے نو پی آیا سنان چودہ دار میل دے رولے نو پی گئی مگلین آلو پیشلی مگلین آلو پیشلی مگلین آلو پیشلی مگلین آلو پیشلی پوچھلی نیو کار دی پیاؤ بابا جی میرے چائے پیاؤ تو میرے کار دی لندن دی بڑی بی بی دیا تھا دی بڑی پیاؤ مگلین آلو پیشلی اینج بابی رہ سینہ نہ لایا اینج سجاد کڈیا اینج کڈیا ہاتھ حضرت جی ہاتھ کڈیا تھے اینج میری لوطہ مجھو کھرو اینج ہوتے پورا دی شائے چائے کیتلی ہر چیز آئی سوپی صاحب نے خلStrھیلی بیٹا چائے پیئو برند نو پیا برندن تی میرے کار دی چہادا کوٹ پریا آندھ آئے میرے گھر دیئے مان بیوروں نے پینا تے دیکھ کے آن دائیں میں نیوی تے میرا مرے ستے ہو جاؤ تے میں اچھے آن دے سنگ لائی ست کے جو آؤ او نا اچھے آن دوں میں جنا نیوی آنال نبھا آئی ہنگریز اڈی دی رو چاہ کی میں آگئی پھر میں پتر جی میں چاہ آگئی ہے جی ملکہ بلکی از دا تخت بھی آگیا ملکہ بڑے جلے چاہ کے پھر ہی آتے بڑے چین کا تے سلنڈر چائد ایڈ 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 سلنڈر پخت آئے ترہی ترہی ترہ بوگیاں سار گئے ساڑے بابیں حضرت سلطان باور احمد صلی اللہ تعالی بیانت بیٹھے خطریاں دی جان جی ٹھوڑی جا گئے تے جان جی ٹھوڑی جا گئے تے جان جی ٹھوڑی اینج ہلکہ بنا کے وہاں نہیں سینڈا وہ ایسا خطری سنہ اینج کھلو رہے پیر باہو سجدے چوٹے عبادت تو سلام پھریاں مسکرا کہ پتر خیر نہ لائے ہو وہ خطری ہو خیر نہ لائے ہو حرص کی تھی بابا را بول گیاں زلالہ یا تحصیل کروڑے ہونے جی فرما بابا ساں کروڑ جانا ہے پیر باہو انہیں پیار نہ فرمایا کروڑ جانا یا توڑ جانا بابا سمجھ کوئی نہیں آئی ہونا کہ پتر صلاح کر لو بابی رو نال لائے گئے بابا دس ہوئے کی کر نہیں وہ جی روی سیانہ خطری سے ہونا ہے کہ پتر جن دا چیرہ ویک کیا رابی یاد پی آن دا ہے مگر لگ جاؤ انہیں رانچ نہیں چھڑنا انہیں کروڑ بھی اپڑا دینا ہے توڑ بھی اپڑا دینا ہے انہیں کہ بابا آس ہی گئے مرضی تینڈی بھا ہمیں کروڑ اپڑا بھا ہمیں پیرے باب سفہ بڑوائی ہیں سفہ بڑا آکھ نئی چینک دیتی نئی لوٹے دیتے نئی سلنڈر دیتے کوئی شہ نہیں دیتی ایج لینہ کھڑیاں کر کے ایج مدینے والوں کر کے کسی کملی والے میری لاج راکھلے گئے ایج سے اپڑانا میرا کام ہے غیب تو آواز باہو فکر نہ کر تھاپڑا تو دے جا کروڑ تو توڑا سی اپڑائی جانے نکاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ دے ولیاں کل بڑی طاقتیں محمد مصطفیٰ دیا طاقتان تیتا اندازہ اڑے پاس سے جانا ہی نہیں چاہیے کنہ سونا رب آخری شہ تو سندرنا مل کے پڑھنا اللہ دا واسطہ اجوان نا پڑھے آئے اوکی ایڈی پاڑی قوم تو سی ترکڑی ہوئے میں ٹیل مار چھڑے اب دوزہ کیا نامانی مرضی ہے بول سا یہ نا بول سا کنہ سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے آندے مانے چٹی گئے بولو بولو میرا بیرو کندہ نا لک کے بینا لیو شہ لہ کندہ نا لکے اینج مل کے پڑھو کنہ سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے آندے مانے چٹی گئے مدینہ سونا ریہا پھلا ہوئی میرا بانی ہوئی اللہ مزید ترے دے کرم کرے سارے مل کے بولو ہاتھ چوک کے بولو پتہ لکے نبیدے گھلاں بول دے پہل کلہ سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے آندے مانے چٹی گئے کلہ سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے آندے مانے چٹی گئے روندے حبشی نو گل نل لائیا تے سونے آندے مانے چٹی گئے مکھڑے تے یا سین نہ سہرا سوہنے دیکھ کی عوضہ نوری چہرا چلے ٹوٹے کے سیکھتے مچے آیا چلے ٹوٹے کے سیکھتے مچے آیا تے سونے آندے مانے چٹی گئے کلہ سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے آندے مانے چٹی گئے اللہ سونے دی بار گئی دعا کر ساں میرے آس طبی دعا کرے اللہ تعالی آس سونے سونے نبیدِ غلام علماء کرام علامہ ڈاکٹر عبدالوحد صاحب علازری اور علامہ عبدالرحمن قریشی صاحب علامہ عثمان حیدر صاحب علامہ محمد عظر چشتی صاحب اور علامہ عظرمن حید صاحب اور دیگر حلقہ ہے حباب جتنے حضور دے غلام میں غلام صندانی صاحب دے نہائیت مشکورا جنا میں جائے ادنے نو آلہ لوگاں کل بیٹھایا اور حضور دے غلامہ دے چیرے نظر شرف بکشی آپ زیارت شرف بکشی اللہ حضور دے صدقہ علامہ غلام صندانی صاحب دے والد صاحب نو تندرستی گھر والے نو تندرستی جتنے انجمنے غلامہ نے مصطفی حضور دے غلام نے سبت کرم فرمائے یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی تک دی پھر انشاءاللہ حضور دے ذکر کرسائیں کوئی کمی کتائی کوئی کسی دا دلہ داری ہو یووے تے مافی دیوی آئے پردیسی بندار ویلے سفرے چننا اللہ حضور دے صدقہ علماء دے سایا میرے سیرانتے تایا دیر قائم و دہم فرمائے امین بما علیہ اللہ البلاگ نہیں